سورج بھی چھپائے مہبنا وہ جہے انور ایسا تھا یہ رات کی ظلمت شرمائے ظلفوں کا تو منظر ایسا تھا یہ رات کی ظلمت شرمائے ظلفوں کا تو منظر ایسا تھا جب ہل بچوں میں تلبوں کو گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول فل کے خطابت کا ایک روشن ستارہ وادی دارالگم دیوبن کا ایک خشکودار پھول میری قرار حضرت مولانا علامہ عبداللہ صالب صاحب کمر چطربیدی دامت بقات کل آلیہ ہیں ان چار مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ ازانے مسکراتی ہیں بھجن کی باغ بانی میں آپ لوگ بھی مسکراتی ہیں مسکرانہ میرے نبی کی سنت ہے سارے لوگ مسکراتی ہیں کہ بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور سینے سے آواز نکال کی بولے سبحان اللہ ایک پرچی میرے پاس آئی کمیٹی کے جانب سے انشاءاللہ استقبال ہوا ہے ازانے مسکراتی ہیں بھجن کی باغ بانی میں بٹن رامو لگاتا ہے رفیقی شیروانی میں رضا کی عید پر راضی و سمئیہ خوب کھاتا ہے مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں میں بہت ہی عدب و احتران کے ساتھ حضرت والا سے وجہش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اپنے نورانی و عرفانی حفتانی و لافانی قرآنی و ایمانی تقریر سے ہم تمامی سامین کو محضوظ و مستفیض فرمائیں ایک بار زوردار حضرت مولانا کا استقبال فرمائیں ناری تقبیر حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل لَا ومن يظلله فلا هادي لَا و نشهد اللہ إلا اللہ وحده لا شريك لَا و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَارِ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا صدق اللہ العزیم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصْحَابِكَ النُّجُوم بِأَيِّهِمْ اِغْتَدَيْتُمْ اِغْتَدَيْتُمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَّامُ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you O Prophet in Allah's mercy and blessings. Peace be upon us in righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my praise, tease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Bahu naam jenna man te gyan van maam par pad dhigyate va su deva sarvamiti samaha atma sudur labaha. Udara sarva evaite gyanita atme va maimetam. Aasthitaha sahiyu taatma maam eva muttamam gatim. Eish, Eish, Eishai maam eh, Shatan nishkanu dashya tarja. Trinishthan nevartham sahashtara dasgona maha. Oum sahnavavatu sahno munaktu sahviriyam karmamahe. Tejasvanavadi davastuma viddishavahe. brahmanantam manadhi vishwa kurdajam. Satyam paramshaswatham vidyayas sanatani nigam birdayi. Oum shanti, Oum shanti, Oum shanti. Sadr-e-mohdram, Stays par maazas, حضرat-e-olamahe-karam اور اس pin'dal میں جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں, نوجوان ساتھیوں اور اسی pin'dal میں پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج عزتدار ماں اور بہنوں. یہ جلسہ مدحے صحابہ اور سیرت النبی کے عنوان پر مناقض کیا جا رہا ہے. ایک الپ طرح کا عنوان ہے. ایک یونی انداز میں پیش کیا گیا ہے. ہمارا ایمان اور یقین اسی بات پر ہے. کہ تمام انبیاء اکرام کے بعد مقدس جماعت اس زمین پر اگر کوئی ہے تو حضرات صحابہ اکرام کی جواد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو چوبیس گھنٹا پوٹیکشن دینے والے اور آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی زندگی قربان کرنے والے اپنے آرام و سکون کو قربان کرنے والے وہ جماعت صرف صحابہ اکرام کی جماعت ہیں. انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج چودہ سو اٹھاون سال گزرنے کے بعد بھی اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم مسلمان ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہیں ان سب کا علم ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ایک سمپل سی بات آپ کی اسی پنڈال کے نیچے ہرے رنگ کا جھنڈا لگا ہوگا دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جھنڈا یہ رنگ اور ہرہ کلر مسلمانوں کا ہے یہاں تک کہ جو ہمارے دیش کے فلیک میں بھی یہ کلر نظر آتا ہے ہرہ جھنڈا مسلمانوں کا اسلامی جھنڈا نہیں ہے لیکن تقریبا 75% the muslim population of the world 75% muslim known the green flag is a as a religious کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے ہرا جھنڈا اسلام کا جھنڈا مانا جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام کا جھنڈا اسلامک جھنڈا ایک ہمارا دیش کا جھنڈا ہے اور ایک ہمارا مذہبی جھنڈا ہے ہر کسی کا مذہبی جھنڈا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھگوا رنگ کا جھنڈا ان کا مذہبی کلر ہے آپ دیکھیں گے آپ تو بہت سارے شہروں میں تیرنگا کم پسند کرتے ہیں ہمارے سناتندھرمی بھائیوں میں ان کے نوجوانوں میں وہ بھگوا کلر کا جھنڈا زیادہ لگاتے یہ ان کا مذہبی کلر ہے اس لئے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی پروہت لوگ ہیں جتنے بھی سادو سنت لوگ ہیں وہ بھی ان کی جو یونی فارم ہے لباس ہے وہ بھی بھگوا ہی کلر کا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ بھگوا جھنڈا ہندو بھائیوں کا مذہبی کلر ہے مذہبی جھنڈا ہے اور ہرا کلر مسلمانوں کا مذہبی کلر سمجھا جاتا ہے ہانا کیسا نہیں ہے اسلام میں پسندیدہ کلر وائٹ ہے سفید پسندیدہ کلر جنت کے اندر بھی یہی کلر اور جنتیوں کا لباس جو وہ اسی کلر کا ہوگا لیکن پھر یہ کلر کیسے ہی لوگوں کے اندر فیمس ہے وہ اس لیے کہ گمبت خزرات وہ جو گمبت ہے وہ ہرے رنگ کا تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چلی ہے کہ شاید وہی جھنڈا وہی کلر ہے اور اسی کو جھنڈے میں بدل دیتے جیسے بیت المقدس ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جو قبت السخرا ہے جس کی فوٹو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے وہ قبت السخرا ہے اس کے کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اصل میں بیت المقدس وہ مسجد ہے کم سے کم نبے پرسنٹ لوگوں کو نہیں معلوم بیت المقدس مسجد اقصہ کون سے اسی کو سمجھتے ہیں جو فوٹو میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں یکین آسمی مولانا کہ پھر اسلامک جھنڈا کیا اسلامک کلر کا جھنڈا کون سا ہو سکتا ہے بلیک این وائٹ بلیک این وائٹ ایسے دھاری دنیا میں وہ جھنڈا پایا جاتے ہمارے بھارت کے اندر ایک تنظیم ہے بہت پرانی تنظیم انیس سو انیس میں وہ تنظیم ریجسٹر ہوئی ہم لوگ اس تنظیم کو جمعیت علماء ہن کے نام سے جاتے جمعیت علماء ہن کا جو جھنڈا ہے وہ اسلامک جھنڈا ہے وہ ہمارا دھارمی کوئی جھنڈا اور کوئی کلر ہے جھنڈے کے اعتبار سے تو وہ بلیک این وائٹ ہے جو سفید پٹی ہوتی ہے بلیک بھی اور وائٹ بھی اس کو بولتے ہیں یہ اسلامک جھنڈا نہیں ہے یہ اسلامک کلر بھی نہیں ہے یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے آئندہ تاکہ یاد رہے کوئی پوچھے کہیں اس طرح کی بات آئے تو بیری ایزیلی آپ اس کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مقدس جماعت نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جماعت پیدا کی گئی ہے تو جماعت صحابہ اکراب کی یہ اتنی مبارک جماعت ہے اس زمین پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے چلقاپ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ ان سے چوک اور غلطی بعد میں ہوتی تھی معافی کا اعلان اللہ پہلے کرتا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی اور صحابہ اکرام اللہ سے راضی یہ صرف صحابہ اکرام کے طرف تھا کئی قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیت کا ٹکڑا جیسے اولائکہ ہم المفلحون و ایسی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہیں اولائکہ ہم الصادقون وہ سچی جماعت ہے اولائکہ ہم الفائزون و کامیاب ہونے والی جماعت ہے یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچایا ہے اور ایسے ہی یہ مقام وہ مرتبہ ان لوگوں کو نہیں ملا ہے ہم لوگ تو ماں کے پیٹ سے مومن بن کر نکلے ان لوگوں نے کنورسیشن کیا ہے بازابتہ اپنی خواہش کی قربانی اور اپنے سماج اور معاشرے والوں سے بغاوت کر کے اسلام قبول کر کے مومن بن کر ظلم تشدد کا نشانہ بنے ہیں تیرہ سال تک اتنا ظلم کیا گیا اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آج تک زمین پر ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جن کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہو جتنے صحابہ اکرام کو پہنچائی گئی اور صحابہ اکرام کے مقدس جماعت کا تذکرہ ہندو بھائیوں کی ایک بہت پرانی کتاب ہے اور بہت پرانا منتر میں نے شروع میں اس کے اوپر انیلائز کیا تھا وہ آج میں نے پڑھا ہے ایش اشائی ماں مہے شتن نسکانو دس شتر جا ترنشتان نے ورطام سہس ترادس گونا مہا دس ہزار گائیں سو سونے کے سکھے تین سو اونیا ایش اشائی ایشور ماں مہے کو آتا کرے گا ایشور ماں مہے کو دس ہزار گائیں سو سونے کے سکھے تین سو بھوڑے ماں مہے کو آتا کرے گا کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھی جب اس کا ایکسپلین کریں گے آپ کھول کر تو آپ کو پتا چلے گا دس ہزار گائیں سے مراد دس ہزار صحابہ اکرام کی وہ تعداد ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ وہ جماعت ہے سو سونے کے سکھے سو صحابہ اکرام تین سو بھوڑے سے مراد تین سو تیرہ وہ صحابہ اکرام جو بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہاں پہ تین سو تیرہ لیکن یہاں پر انہوں نے تین سو کا تذکرہ گیا تیری نشتان تیری بنشتان شہسترہ دس گونا مہا اور اس منتر میں صحابہ اکرام میں بھی گئی 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 صحابہ کئی ترہ کیوں بتایا سمسکرٹ میں ایشائے ایشور مامہ محمد 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 کئی تیری سو تیرہ صحابہ اور دس صحابہ سو صحابہ الگ سے اور دس ہزار وہ صحابہ الگ الگ مثال دے کر سنسکرٹ میں سمجھایا گیا دس ہزار صحابہ جو گائے کے معنی ہیں وہ محمد کو عیشور عطا کرے گا یہ پورا منطر اس کا ایکسپلینیشن ڈاکٹر وید پر کاش اپا دیا کرتا ہے کہ یہ پورا منطر اگر کسی انسانیت انسانی دنیا میں کسی انسان پر فٹ آتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتا ہے کیوں اس لیے کہ دس ہزار گائیں کسی کو نہیں دی گئی دس ہزار کسی صحابہ سے کیسے گائے سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں صحابہ کو ایک طرف صحابی رسول ہیں اور ایک طرف گائے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر سنات اندر میں بھائیوں کے لیے گائے ماتا کا سمان ہے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صحابی کے ماتا کا سمان ہے گائے ماتا بولتے ہیں ان کا ایک عقیدہ کونسپٹ ہے ان سے پوچھے کہ گائے کو ماں کیوں مانتے ہیں بھائی مانتے ہیں وہ دودھ پلاتے ہیں دودھ تو خیر اور بھی دوسری جان میں پلاتے ہیں لیکن خیر وہ بڑھنے کیشو ہے لیکن ان کا کونسپٹ ہے سمان دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایشور نے صحابہ کو گائے سے کیوں تابی کیا گائے میں دو تین صفت بہت اچھی ہوتی ایک صفت تو یہ کہ اگر وہ بھوکی بے رہ جائے لیکن وہ دودھ اپنے بچے کو بھی اور اپنے مالک کو بھی جس کے گھر میں رہتی ہے وہ اس کو دودھ ضرور دیتی ہے گائے کبھی بھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں چھوڑتی ہے اور اپنے تھن میں دودھ کا انتظام اللہ کے طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ دیتی ہے خود بھوکی رہ جائے گی لیکن دودھ اپنے بچے کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتی گائے کی ایک صفت ہوتی صحابہ اکرام میں ایک صفت یہی تھی وہ کون سے صفت تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْخُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَاتٍ کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدس چاہات جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پر جو انساری صحابہ تھے جو مدینہ کے لوکل تھے تو انہوں نے آنے والے مہاجر صحابہ کی مدد کی زبردست مدد کی ایسی مدد کی کہ اگر گھر میں دو روٹی ہیں کوئی صحابی ہیں ان کے پاس مہاجر صحابی ہے کھانا نہیں ہے تو روٹی بھیج دیتے جاؤ ایک روٹی ان کو پہنچاؤ کوئی مہمان آئے ایک ہی روٹی ہے کھانا کم ہے تو مہمان کو کھلاو خود بھوکے رہتے تو اللہ نے قرآن میں ان کی صفت کا اعلان کیا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاصَا وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں آتھ کل زمانہ الٹا ہوں خود پیٹ بھر کر کھا لیں گے دوسرا کہیں پر بھی جائے وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ خَسَاصَا تو یہ صفت گائے سے مل کرتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ عشور نے اسی صفت کی بنیاد پر کہہ دیا دس ہزار گائے کی مانین دس ہزار گائے اتا کرے گا عشور ماں مہی کو حالانکہ دس ہزار اور دس ہزار گائیں سے مراد صحابہ دس ہزار صحابہ عشور محمد کو اتا کرے گا اور دس ہزار صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس کون سے زمانے میں تھا جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو وہاں سے جب آپ مکہ آئیتیں پتہ کرنے کے لیے تو اس وقت جو پوری ٹیم تھی محمد الرسول اللہ کی پوری جماعت تو وہ دس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت تھی اسی کو ایسپلین کیا ہے ایش اشاہ امامہ شتن نشکان ادش شترجا تری نشتان نبرتام سہش ترادش گونا مہا اتنی مقدس جماعت کے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً آٹھ ہزار سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ویدوں کے اندر چرچا کیا تذکرہ کیا پاکیزہ درین جماعت صحابہ اکرام یوں ہی مقام مرتبہ نہیں ملا تھا آج کل ہم لوگ تو نامی مسلمان ہیں امی کے پیٹ سے پیدا ہوئے نام رکھا عبد الرحمان تو وی آر مسلم ہم مسلمان عبد الرحمان کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی یہاں تک کہ اپنے خواہش کو بھی قربان نہیں کر پاتے نوجوان تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے شراب پیتے چھپ چھپ کر گڑلے سے کل کل کتے کے گلی میں جانا ہو رہا تھا میرے دوست کے پاس منوں نے کہا کہ مولانا اب اس گلی میں آئے ہیں اس گلی کے اندر اس وقت پچھتر پرسنٹ نوجوان ایسا ہے جو پیا ہوگا ہے چڑھایا ہوگا نشان کیا ہوگا اللہ نے جوانی شراب پینے کے لیے نہیں دی اللہ نے آپ کو باڈی یہ مضبوط صحت اور تندرستی عطا کیا آپ کو کہ آپ کے اندر جو ایمان ہے اس کو اتنا مضبوط کرو کہ اللہ کی مدد اترنے پر مجبور ہو جائے آج دنیا میں مدد کیوں نہیں اتر رہی پچیس ہزار صرف بارود پچیس ہزار ٹن پچھلے چالیس دن میں بارود برسایاں گایا پچیس ہزار ٹن مانے رکھتا پچیس ہزار ٹن تقریباً بھائی ایٹم بم تیار ہو سکتا پچیس ہزار ٹن بارود پر سایا گیا ہے ایک چھوٹی سی غزہ پٹی کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے کیوں مومن بستے ہیں وہاں تو معصوم بچے ہیں عورتیں کیوں نہیں اللہ کی مدد آسمان سے زمین پر اترنے کے لئے شرط ہے وہ شرط مفقود ہو رہی ہے وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اتر رہی ہے وہ شرط کیا ہے ایمان بالیقین ایمان ہو یقین کے ساتھ یقین ایک ایسی طاقت ہے کہ اللہ کی مدد زمین پر وہ یقین اتارتی ہے صرف ایمان ہونا ضروری نہیں ہم سب مومن ہیں لیکن ہمارا ایمان برائی سے ہمیں نہیں روک پاتا ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر مکمل طور پر ڈپینڈ نہیں ہونے دیتا ہمارا ایمان شراب سے ہمیں نہیں روک پاتا ہمارا ایمان جوا سے مدد نہیں کر پاتا ہمارا ایمان سوشل میڈیا میں بوئی چیزوں کی نمائش کرنے سے ہمیں نہیں روک رہا ہے تو پھر آپ اس ایمان کے آدھار پر اللہ کی مدد کا مستحق کیسے بن سکتے ہو زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے یہ ایمان بالیقین کا ہونا ضروری اور یہ طاقت کسی کی ایمان میں پائی جاتی ہے تو وہ زمین پر کھڑا ہو کر اگر اللہ کے سامنے میں اللہ سے اگر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرتے ہیں خود حدیث کے اندر ہے لَوْ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَأَبَرَّهُ اللَّهِ اگر کوئی پراغندہ حال انسان جو اللہ سے بہت قریب ہو جن کا کنکشن جڑا ہوا ہو اگر وہ زمین پر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کی لاج رکھ کر آسمان سے فیصلے فرماتے ہیں آج دو عرب مسلمان ہیں پوری دنیا میں ڈیڑھ عرب یہودی ہیں پوری دنیا میں ڈیڑھ عرب دو عرب ڈیڑھ کرور یہودی ڈیڑھ کرور اور مسلمان پوری دنیا میں دو عرب لیکن بادشاہی نظام عیش کی زندگی مکمل مزبوطی تمام کامیابی کے دہلیس پر کامیاب ہونے والی جماعت یہ یہودی اور جس کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْا پوری دنیا میں بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی آج گاجر مولی کے طرح کسی کو کاتا جا رہا ہے تو مومن کو ایمان والوں کو کاتا جا رہا ہے اللہ کی مدد کہاں گئی؟ اب رہا کے ظالم اب رہا ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے تیرنبابیل کے ذریعے سے ان کا سپایا کیا جا سکتا ہے بدر کے میدان میں فرشتوں کی مقدس جماعت اتاری جا سکتی ہے کیا وہ اللہ بدل گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی علیہ عزباللہ نا انصاف ہو گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے وہی اللہ ہے وہی مستویعہ علیہ الرش ہے وہی خدا ہے وہی آسمان و زمین ہے وہی سورج وہی چاند وہی طاقت وہی ان اللہ علیہ قدیر ہے لیکن اللہ کی مدد اترتی ہے تڑپ پر اللہ کی مدد اترتی ہے یقین پر آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ جب اب رہا آیا تھا اس وقت ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا تو اس وقت کس یقین کے بنیاد پر اب رہا کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تیرن عبابیل کو بھیجا تھا آپ کو شاید معلوم نہیں اس وقت بلکہ آج سے زیادہ ایمان کامل تھا عبد المطلب تھا عبد المطلب دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے شریعت ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنب بھی نہیں ہوا تھا اس وقت جو بھی شریعت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی جو احکامات تھے کچھ بچے کچھے تو اس پر عرب اور قرائش عمل کرتے تھے خصوصاً نبی پاک علیہ السلام کا گھرانا آپ کے اببہ کبھی شراب کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا آپ نے کبھی زنا کے طرف قدم نہیں بڑھایا آپ کی امی محترمہ آمینہ سوموتی سمتیانی تھا ویشنا ومم جن کے کوک سے نبی اپاک علیہ السلام اس دھرتی پر آئے انہوں نے ان کے شکل کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا آمینہ مکمل طور پر لحاظ کرتی تھی تو اس وقت بھی ایمان تھا مکمل ایمان تھا خاجہ عبد المطلب کا جب ابراہ آیا تو ان کے اونٹ کو زبد کر لیے مکہ والوں کے عبد المطلب کو بھلایا گیا ابراہ نے کہا کہ یہ مطلب تم اونٹ لینے کے لیے میرے پاس تو آ گئے اور تم نے کہا کہ ابراہ میرے اونٹ میرے حوالے کرو لیکن جس گھر کو میں ڈھانے کے لیے آیا جس قابت اللہ کو میں شہید کرنے کے لیے آیا تم اس کی دفاع کی بات نہیں کر رہے ہو تم نے اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی کہ ابراہ میرے اونٹ بھی مجھے دے دو اور پھر اس قابت اللہ کو چھوڑ دو میں اس کا متولی ہوں تو آپ نے کیوں نہیں کہا تو عبد المطلب کا جواب سنیے عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ اس اونٹ کا رکھ والا میں ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کا نکے بان میں ہوں اس لیے میں نے کہا کہ بھئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اس لیے ہم نے اونٹ کے لیے پوچھا ہے اور رہا قابت اللہ کے بارے میں یہ جو بیت اللہ ہے اس کا نگے بان اور یہ گھر اللہ کا ہے اس کا نگے بان بھی وہ اللہ ہے وہ اللہ تم سے پوچھے گا یا وہ اس اللہ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں قبی یقین ہے کہ جیسے میں اپنے اونٹ کو بچانے کے لیے آیا ہوں مجھے اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مجھے اپنے ایمان پر مکمل اعتبار ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا یہ یمین یقین تھا یہ یقین کامل تھا تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اب رہا کہ پورے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چوچ میں اور اپنے پیر میں ایک چھوٹا پتھر کا ٹکڑا لے کر آتا ہے اور جس سوجی کے سر پر پڑتا ہے وہی زمین پر اس کو دھسا دیا جاتا ہے یہی وہ پتھر ہے جس کو دیکھ کر گولیاں تیار کی گئی جو آج کل کلاسن توپ میں ایک اے پورٹی سیون میں گولیاں لگتی ہے وہ اسی پتھر کو دیکھ کر عیسائیوں کرسچنوں نے یہودیوں نے گولی ایجاد کی وہ اسی پتھر کو دیکھ کر دیکھ لیجئے جدید سائنس کی دنیا یہ یقین تھا کن کا ہمارے صحابہ کا ہمارے پوروج کا آج وہ یقین نہیں ہے ہمارے بینچ کہیں پر بھی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ یقین ہے ہی نہیں ذرا برابر یقین نہیں ہاں بس اللہ ایک ہے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نبی سے محبت کرتے ہیں بس زبانی دعوی اس زبانی دعوی کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے کوئی قیمت نہیں زبانی دعوی کے ساتھ عملی کارکردگی کارکردگی that's very important آپ زبانی دعوی آمد کرو لیکن عملی کارکردگی آپ کی بیسی ہے تو کوئی پاہیدان ہے عمل کے میدان میں کون ہے؟ عمل کے میدان میں یہودی عمل کے میدان میں یہودی ہے؟ ہم لوگ صرف چلانے والے میدان ہیں یہودی عمل کے میدان میں تو یہودی کامیہ؟ کون یہودی؟ انیس سو سیٹالیس تک جن کے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی جن کے لیے کوئی بستی نہیں تھی جن کے لیے کوئی گاؤں نہیں کچھ بھی نہیں تھا انیس سو سیٹالیس میں ہر کسی نے مارا کی نہیں مارا یہودی ہٹلر نے چھے لاکھ کو مارا اس سے پہلے رومی نے مارا رومی سلطنت نے رومن ایمپائر نے ان کو مارا دبا دبا کر کے بلکل چن چن کر مارا ہونے ہو کوئی یہودی ہوگا ہر طرف سے آج کل جس کو خانہ بدوش بولتے ہیں ہم لوگ بلکل ویسی قوم تھی ہے لیکن انیس سو سیٹالیس میں چھوٹی سی جگہ دی گئی گئی ہو فلسطین کے اندر ابھی میرے خیال سے پچھتر سال بھی نہیں گزرے کہ اس وقت دنیا کی بیتاج قوم دنیا کا بیتاج بادشاہ اگر کوئی ہے تو صرف ڈیڑھ کروڑ یہودی ہیں پوری دنیا میں یہودی کی تعداد ڈیڑھ کروڑ ہر جگہ پر انہی کا غلبان کیوں اخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے قوی اور اتنے مضبوط ہو گئے کیا کیا انہوں نے انہوں نے عملی اعتبار پر کام کرنا شروع کیا وہ بھی کس کے ذریعے سے ان کے پاس تک گائیڈ لائن کیا ہے ان کے پاس گائیڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور قرآن کی آقامات پر ریسرچ کرنا شروع کیا سب سے زیادہ قرآن پر غور کرنے والی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو باریکی سے کھنگاننے والی کوئی قوم ہے وہ یہودی حالانکہ وہ قرآن اور سنت کا دشمن ہے سنت کا تو زبردست دشمن ہے کیسے سنت کا دشمن ہے یہودی نے قسم کھایا یہودی کو اصل نفرت کس بات سے اصل نفرت اس بات سے ہے کہ محمد ابن اپن اللہ محمد الرسول اللہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے یہ نسلی جھگڑا ہے بس اس بات کی رنجش ہے تو انہوں نے قسم کھایا کہ اچھا مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے پتہ نہ کھایا اس نے کیا ہے مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے اس کی موت ایمان پر اگر ہو جسے کہا جاتا ہے کہ کہ بھئی ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو خاتمہ بالخیر ایمان پر کسی کی موت آئی تو بہت بڑی بات ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے وقت میں جن کا دشاہی چینج ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اسلام میں کہا کہ ایمان کے ساتھ مرنا کہا کہ اچھا اتنی بڑی کامیابی ہے لو ہم اس کو بدل دیتے ہیں بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو کفر کے حالت میں مریں گے دونوں نے کہا کہ اچھا ایمان کی حالت میں مرنے کے لئے کوئی وظیفہ تو ہوگا نبی نے بتایا کہا ہاں کہا جو آدمی اس مسواق والی سنت پر عمل کرے گا مستقل وہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے کتنوں پریشانے میں گرمتار ہو لیکن مرنے کے بخت میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو اس مسواق والی سنت پر پوری زندگی عمل کرتا رہا یہ ریسرچ کروایا یہودی نے بلکہ اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا وہ بچہ مکمل عالم بننے کے بعد تب جا کر بتایا کیا یہ ہم بتاتے ہیں اسلام میں کیا کیا ہے فائدہ تو اس نے کہا کہ یہ فائدہ ہے اسلام میں ایک چھوٹی سی سنت مسواق میرے خیال سے سو میں سے دس آدمی ایسے ہوں گے دس بھی نہیں پانچ آدمی ایسے ہوں گے جو اس مسواق والی سنت پر ہم لوگ عمل کرتے ہوں گے حالانکہ بڑی فضیلت ہے ایک سنت کو زندہ کرنے پر من آیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجنبیت شہید سو شہیدوں کا سباب اللہ عطا فرماتا ہے جب کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے سو شہیدوں کا سباب تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کوئی چیز ایسی وجود میں لاؤ جو یہ مسواقی چھوٹ جائے تو انہوں نے کالگیٹ اور برش میں توتھ پیسٹ میں کالگیٹ کالگیٹ میڈن یہودی ہے کالگیٹ میڈن یہودی میڈن اسرائیل ہے توتھ پیسٹ میں اور برش میں برش میں اورل بھی کمپنی آپ کسی بھی دکان میں جائیں گے جہاں پر برش آپ کو مل سکتا وہاں جائیں گے تو اورل بھی کمپنی کے آپ کو آپ کو بائے کر سکتے ہیں آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں اورل بھی کمپنی کے برش پتہ کیوں نکالا ہے اس کو انہوں نے صرف اس لیے کہ مسلمان کو سنت والی مسواق والی سنت سے الگ کر دیا جائے اور جب مسواق سے الگ ہو جائیں گے برش کریں گے تو مرنے کے وقت میں جو اس کا فائدہ تھا خاتنہ بلخیر وہ ختم ہو جائے گا کفر کی حالت میں مرے گا دیکھیں کتنا مائن ان کا کام کر رہا کتنی شارپ مائن ہوتے ہیں اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کچھ نہیں فیچر میں کچھ بھی نہ سوچنا نہ کرنا بس شراب پی کر مست ہو جانا اور ہم لوگ ایک دم بلکل جھنڈ لگا کر پیٹھ کر ہم لوگ جوا کھلتے ہیں اسلام میں دونوں چیز ہیں both things are prohibited according to the Islamic shariq فالتو چیزوں میں اپنی زندگی نہیں برباد کرتے یہ یہودی ہمارے نوجوان کرتے ہیں ہمارے مسلمان کرتے ہیں کل کو فائنل ورلڈ کپ ہے دیکھ لیجئے گا ہر طرح ٹی بھی کئی جگہ تو جلسہ ماخر ہو گئے گجرات کا پروگرام تھا ہمارا بھلا مولانا انیس تاریخ کو تو فائنل ہے ورلڈ کپ کا ہم نے کہا تو کیا ہوا بھلا ورلڈ کپ کا فائنل ہے لوگ آئیں گے نہیں پروگرام کل ایک پروٹیسٹ ہے کلکتہ کے دھرتی پہ اگینسٹ ظالم اسرائیل کے خلاف وہ پروٹیسٹ کو ماخر کر دیا گیا کہ نہیں لوگ نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ورلڈ کپ دیکھیں کرکٹ دیکھیں گے میں اس دیکھیں گے ابھی دو تین دن پہلے شاید سیمی فائنل کا میچ وہ بھارت جیتا دعا کرتے ہیں کہ بھارت ہر جگہ جیتے ہر کوئی اپنے ملک کے لیے وہ کرتا ہے کہ بھئی ملک آگے ترقی کرے گناہوں میں نہیں اچھے کاموں ہیں ہم گناہوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے اچھے کاموں میں دیش درقی کرے وہ ایک الگ میٹر ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں اس دیکھنے کا شوق نہیں کھلنے کا شوق تھا بچپن میں جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو چھپکے کھلنے چلے جاتے تھے تو مدرسے کی طرف سے پابندی ہوتی ہوتی ہم خادیوں اسلام ہاپور میں میری تعلیم بھی ہے ہم لوگ کھلنے کے زمانے میں بڑی شرارت کرتے تھے اس وقت ہم لوگ کھلتے تھے تو جھوٹ بول کر کھلتے تھے ہمارے استاد جو تھے مہتمیم صاحب وہ اتنے سیدھے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ بین لگا دیا کہ آج سے کوئی بھی بل کوئی بھی آدمی کوئی بھی تالویلن کرکٹ نہیں کھلے گا پابندی لگا دیا ہم لوگ چھپ کر بلہ ایسے کپڑے کے نیچے گسا کر لے کے جاتے تھے شلوار کے نیچے باہر جا کر کھول کے نکال کے ہم لوگ کھلتے تھے جمعہ کے لئے شکایت پہنچ گئی مہتمیم صاحب کے پاس کہ حضرت بچے پھر کرکٹ بلہ چالو کر دیئے ہیں تو پکڑ کر پیش کیے گئے ان کے سامنے ہم لوگ سب ہم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ کرکٹ نہیں کھل لیں ہم لوگ گین بلہ کھل لیں تو باتا اچھا چھکے لو گین بلہ کھل لو تو کھلو کوئی باری ہم نے کہا آپ نے کرکٹ منہ کیا گین بلہ منہ نہیں کیا حضرت ان کو بھی ٹوپی پہنا دی بلہ ہاں کرکٹ مت کھلنا گین بلہ جتہا کھلنا ہوں لو پیسے بھی لے کے جاؤ گین بلہ کھلی دے تو اس کے بعد جو استاز تھے ہم لوگوں کے پیچھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بے وقوب بنا رہے ہیں آپ کو بچے بے وقوب بنا دے آپ کو یہ تو بالکل دھڑلے سے شروع کر دیئے ہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم نے تو اور آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مہتوین صاحب نے اجازت دی ہے کہ کرکٹ مت کھلنا گین بلہ کھلنا تو ہم نے گین بلہ کے لیے پیسہ بھی دیا ہوں انہوں نے کہا اچھا آپ کو بے وقوب بنا ہے کہا کہ کرکٹ گین بلہ دونوں ایک ہی ہے کرکٹ کا نام ہی گین بلہ سے مل کر مرقب ہو کر کر کرکٹ بنتا ہے بلا اچھا لاؤں بلاؤں لالایا ہم لوگوں کا اخراج ہو جاؤں جاؤں مدرسے سے باہا تو یہ شرارت تب کرتے تھے ابنے تو اس دن زیادہ نہیں اس دیش کے اندر میں ایک بالا تھا کوئی مسلم ہے آپ کے اتر پر دیش کامروحہ کے طرف کا ہے تو کسی نے ہم کو بھیجا کہ یہ دیکھیں ان کا ایک آور ہائی لائٹ ہم کو بھیجا تو ان دیکھیں اس چیز میں ہم نے ایک چیز غور کیا ان کے ایک پانچ منٹ کے ویڈیو میں جتنے بھی آورڈینس تھے توٹل گراؤن میں میرے خیال سے اگر گنا جائے گنا جاتا وہاں پہ تو سو انگریز بھی نہیں دیکھے ہم کو اس میں کس سے میں تھا شاید نیوزلینڈ سے میں تھا نیوزلینڈ میں انگریز لوگ رہتے تھے ایک بھی انگریز نہیں دیکھا ایک بھی نہیں دو تین انگریز تھا بھی تو انڈیا کے فیور میں تھا ترنگا لے کر کھڑے تھے جیت رہے تھے نحص رہے تھے تو ہم نے وہاں پر یہی نوٹس کیا کہ دیکھو ان کی ٹیم تو ہے لیکن دیکھنے میں جو فالتو چیزیں ہیں دیکھنا دس دس گھنٹے برباد کرنا وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے ہر انگریز اپنا الگ کام میں لگا ہوا ہے لیکن ہمارے دیش کا نوجوانوں کو دیکھو کہ یہ پورا اسٹیڈیم بھڑا پڑا ہے کوئی کام نہیں جا کر سب کام چھوڑ کر میں اس دیکھ میں بیٹھ گئے ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ بے روزگاری ہے اور یہ ناکامیابی کی سب سے بڑی دلی کل بھی دیکھیں گے آپ انگریز یہ چیزیں پیدا کرتا ہے انگریز کرکٹ کپ کو وجود میں لانے والا انگریز ہے یہودی ہے لیکن آپ یہودی کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی جتن کے ساتھ ٹی وی کھول کر دس گھنٹہ برباد نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا ہم لوگوں کے طرح لگا دیئے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں پاگلوں کے طرح ان کا ایک گول ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے انگریزوں کا ہم مسلمانوں کا اس دیش کے نوجوانوں کا کوئی گول نہیں ایک بات یاد رکھو میرے اس دیش کے نوجوانوں میرے مسلم بھائیوں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے جب تک آپ عمل کے میدان میں کوشش نہیں کریں گے میں آپ کو پتھر پر لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تقریروں سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تحریر سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی ہے ہاں ان چیزوں کے ذریعے سے گائیڈ لائن آپ کو مدد ضرور مل سکتی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا لیکن میدان میں آپ کو آنا ہوگا شراب پی کر جواں کھیل کر آپ کے معاشرے کی تقدیر نہیں بدل سکتی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے یہ جو مدرسہ ہے یہ تعلیم کا ہے آنے والی نسل کی تقدیر بدل سکتی پچیس سال کے اندر گاؤں ہیں جو ہو سکتی پچھلے پچھتر سال میں ان یہودیوں نے ان انگریزوں نے محنت کی باز دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو یہودی امریکہ بھی اگر کسی قوم سے ڈرتا ہے تو یہودی قوم سے ڈرتا ہے امریکہ سپر پاور طاقت رشیہ چائنہ جاپان ان سب سے اگر کوئی ڈرتا ہے صرف یہودی قوم سے یہ لوگ ڈرتے اور یہودی وہ ہے دنیا کے اندر ان سے بڑا کوئی تیز دماغ والا نہیں ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ پانچ کلاس کی ٹریننگ لے کر شاید اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی ماں کی اتنی پروریش ہوتی دنیا کے اندر پچاس سال کی عمر ہو جائے انہیں شادی سے بھی کوئی فکر نہیں ان کوئی فروکار نہیں کہ میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بس محنت کرنا پڑنا ترقی کیسے ملے گی دنیا کے اندر ہم کیسے دنیا کی ساری قوم کو ہم نکیل کیسے ڈالیں گے یہ محنت رہتی صرف تیڑ کرو اور پوری دنیا میں تیڑ کرو اور یہودی لیکن ان کی محنت اتنی ہے عمل کے میدان میں ان کا کام اتنا سٹرونگ ہے کہ تجارت کی دنیا میں کون آگے یہودی آگے تعلیم کی دنیا میں کون آگے یہودی آگے اور سیون اپ پیٹیں یہ سارے پروڈکٹ یہودیوں کی تیار کی ہوئی ہے ہماری سماک کی ماں اے بہنیں دب شمپو استعمال کرتی ہیں دب سوپ استعمال کرتی ہیں اور جناب پیرس شاید اس طرح کے سابون کا نام وہ استعمال کرتی ہیں کاسمیٹی یعنی عورتوں کے لیے تیل شیمپو لپ پام اور ہیر جیل کون کون سا جیل سینٹرل جیل کون کون سا جیل بناتے ان سب کا پروڈکٹ یہ سارے پروڈکٹ ساری چیزیں تیار ہوتی ہے کہاں پر یہودیوں کی قبضے میں ہیں یہ کچھ بھی نہیں سب سے زیادہ ہتھیار سپلائی کرنے والے بیجنے والے دنیا میں کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے سب سے زیادہ کیوں اتنے آگے بڑھ گئی وہ قوم دی پہلی چیز پر محنت ہے انہوں نے تعلیم پر اور ہم تعلیم پر کم محنت کرتے ہیں سب سے پہلے اقراء پر عمل کرنے والے قوم یہودی اقراء پر اقراء کس کا حکم ہے سب سے پہلی وہی قرآن کریم کے اقراء بسم ربکالذی خلق خلق الانسان من علق اقراء وربکال اکرمالذی علم بالقلم ہے کہ نہیں پہلی اللہ پرست میسج سینڈ آون ناو ارد تو اللہ پر آفت تو می کھا پرافت تو می کھا میسنجر ایک نبی بنانے کے لیے پس میسنجر اقراء بسم ربکالذی خلق اکراء کیا ہے اقراء کا مطلب؟ اقراء ایک قرآن پڑھنا read study educate ہمارے بچے پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں سلمان خان کو پڑھتے ہیں شارک خان کو پڑھتے ہیں سیلفی لیتے ہیں انہی چیزوں کے پیچھے ہیں ہمارے نوجوان کبھی بھی یہودی بچہ ان سب خرافات کے پیچھے نہیں پڑھتا ان سب کے پیچھے نہیں لیکن ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں اقرآ کون عمل کرتا ہے اقرآ پر پڑھو پڑھاؤ اقرآ پر عمل کرنے والے قوم یہودی کام کام طاقتور بننے کے لئے تجارت معیشت سب سے آگے دنیا میں کوئی قوم تو یہودی تجارت میں آگے سب سے سب کو خرید جائے لیا عرب کنٹری کو خرید جائے لیا 22 عرب ملک ہے سب کو غلام بنا لیا سب کو سب صرف بودتے ہیں کہ ازرائیل تم ظلم کر رہے ہو ازرائیل تم ظلم کر رہے ہو ارے ازرائیل کے ظلم کو روکو کیسے روک سکتے ہو تیل بند کرو تیل کہاں ہے قطر میں تیل کہاں ہے قویت میں تیل کہاں ہے عرب میں عرب بالے ملک نہیں کر سکتے تیل کو بند کر دو لیکن نہیں کریں کیوں اتنا پیسہ دیا ہوا ہے اتنا ڈالر اٹھایا ہوا ہے اس کے بوجھ کے تلے سارے شیخ لوگ ایک دم دبیو سر نہیں اٹھا سکتے پچھتر سال کے اندر تقدیر بدلی ہے اس قوم نے تئیس سال کے اندر تقدیر بدلی تھی صحابہ کرام یہ تو پچھتر سال لگا دیئے اور ہمارے صحابہ نے تئیس سال اللہ کے نبی کے نگرانے میں اسی تئیس سال کی زندگی کو اپنایا ان یہودیوں نے پڑھئے گولگا ماہرہ کی تاریخ دنیا والوں آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو دھارمک تھے حضرت ابو بکر تو دھارمک تھے کیسے دنیا میں انہوں نے ترقی کی دھارمک تھے لیکن دھرم پر عمل کرنا ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے آج ہمارے اس دیش کے کچھ انپڑ گوار کچھ لیڈر جو دلی میں بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ قانون ہوگا شریعت کا یہ فیصلہ ہوگا تو دیش ترقی نہیں کرے گی مسلمان میں چار شادی جب تک ہوگی تو دیش ترقی نہیں کرے گی مسلمان کے اندر میں جب تک برکہ ہجاب ہوگا تو دیش ترقی نہیں کرے گی ارے یہ مسئلہ کب سے آیا بھائی دیش ترقی تو پچھلے پچھتر سال سے کر رہا آگے جا رہا کیا مسلمان چار شادی کرتے ہیں اس وجہ سے دیش کی ترقی رکی ہوگی ہے ارے جھوٹو اس لیے دیش کی ترقی نہیں رکی ہوگی ہے دیش کی ترقی رکی ہوگی ہے کرپشن کی وجہ سے تمہارے دھار اکنواد فیلانے کی وجہ سے تمہارے تشدد کے بازار کو گرم کرنے کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی وجہ سے ازان اور ہنمان چالیسہ کے کمپیٹیشن کرانے کی وجہ سے سورے فاتحہ قائطی مندر کو آپس میں لڑانے کی وجہ سے ایک توپی بارہ اور ایک دلک دھاری کو آمنے سامنے دشمن بنانے کی وجہ سے اس سے دیش ترقی نہیں کر رہا دیش ترقی نہیں کر رہا ہے اپنے بڑے بڑے اپنے نقلی خداوں کو پیسوں کے ذریعے سے کڑوروں روپے مدد کیے تم نے اور اس دیش سے نکال دیا یہاں کے غریب کے پیسے لوٹ کر بھاگا اس لئے دیش ترقی نہیں کر رہا سوال کر سکتے ہو ویجیہ مالیہ سے کہ تم نو ہزار قرار روپے لے کر گئے تم کب واپس کر رہے وہ دیش کا پیسہ لے کر گیا اس لئے دیش خریب ہوا تم سوال کر سکتے ہو میں ہوں چوکسی سے تم سوال کر سکتے ہو نیرم موڈی سے نہیں دن میں تارے نظر آئیں گے اس وجہ سے دیش ترقی نہیں کر رہا ہے مسلمان کی شریعت کے وجہ سے دیش کی ترقی نہیں رکی ہوئی مسلمان تو اپنی دیش کی ترقی کے لئے دعا کرتا مسلمان تو اپنی دیش کی ترقی کے لئے محنت کرتا مسلمان تو اپنی دیش کی ترقی کے لئے افراد پیدا کرتا مسلمان تو اپنی دیش کی ترقی کے لئے اپنے مدرسوں میں دعا کرواتا ہے کوئی مائے کلال جو مجھے بتائے کہ شیخ الاسلام نے کہا تھا انگریز کے سامنے میں کہ تُو ظالم ہے تو دیش کا دشمن ہے ہے کوئی مائے کا لال جو لندن میں جا کر کہا ہو انگریز کو کہ اے انگریز تو میرے دیش کو چھوڑ دے میرے دیش کو غلام بنانا چھوڑ دے ورنہ میں تمہاری غلامی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ملک ہندوستان میں کون تھا وہ شیر مولانا محمد علی چوہر بھارت میں ان کا انتقال نہیں ہوا کہاں ہوا برطانیہ میں برطانیہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے ان کی لاش لائی جاتی ہے مجید اقصہ کے قریب ان کو دپن کیا جاتا ہے کون تھا مولانا محمد علی چوہر اس دیش کی آزادی کے لیے اس دیش کو ترقی دینے کے لیے انگریز سے کہا تھا لندن کے اندر برطانیہ جا کر کہ انگریز تو میرے دیش کو جب تک نہیں آزاد کرے گا میں اس غلام دیش میں نہیں جا سکوں گا ہاں انگریز نے کہا کہ مولانا اگر آزادی نہیں دوں گا تو کیا کروگے تو مولانا نے کہا کہ آزادی نہیں دوں گے تو دوگت زمین یہیں دے دو میں یہیں دپن ہو جاؤں گا لیکن اب جب تک میرا دیش آزاد نہیں ہوتا میں تب تک یہیں پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی اتنا وفادار لاؤ دکھاؤ تاریخ میں میں تاریخ کا تالوے علم ہو ہر تاریخ کو قرید قرید کا تمہارے سامنے پیش کرتا کر سکتا ہوں سالم و نفرت یوں لیکن نہیں ہے مولانا محمد علی جوہر کا راستے میں انتقال ہو گیا بیت المقدس کے قریب ان کی قبر آج بھی موجود ہے کون تھے وہ دیش کو ترقی دینے کے لیے گئے تھے دیش کی ترقی خامخا کی باتیں ہیں صحابہ کرام تیس سال میں دشاہ کو بدل دیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی آئے میدان میں تو بائیس لاک علاقے میں پتا کیا نئی چیز بتاؤں گا آج آپ لوگوں کو اب تک شاید میں نے بلکہ آج ہی میں نے میرے ریسرچ میں آیا ہے آج ہی میرے مطالعے میں آیا ہے میں وہ بتاؤں گا آپ کو اور مضبوط البیرونی کی حوالے سے وہ چیزیں بتاؤں گا لیکن بس بات وہی ہے کہ جب تک تعلیم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں میں بھی اور ہمارے ہندو برادری میں بھی دھارمک تعلیم تو یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو تعلیم کی فضیلت حدیث میں بھی ہے طلب علی علم فریضت نالا کل مسلم علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ حرام حلال کو پہچاند سکیں اور ہندو بھائیوں میں بھی میں نے منطر پڑھا ہے یہ دو منطر ہیں آپ کو گیتا ہی ملے گا باقی کسی اور چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں مل سکتی گیتا کے ساتھ میں دھائی میں یہ دو منطر ہیں پہلے میں ہے بہو نام جنم نامنطے بچے خاموش ہو جاؤا کئی جنموں کے بعد کئی جنموں کے بعد ایک نامی آدمی پیدا ہوگا گیان کے ذریعے سے اندکار کو ختم کریں گے تعلیم کے ذریعے سے دیکھیں کتنا میچ کرتا ہوں ادھر اللہ کیا کہتا ہے پہلے وحی میں اقراء بسمی پڑھو اپنے رب کے نام سے ادھر گیتا میں کیا ہے گیان کے ذریعے سے اندکار کو ختم کریں گے اور یہ گیان ان کو واسودیو کے ذریعے دیا گیا ہوگا واسودیو کے ذریعے یعنی مترجمہیاں کر سکتے جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ ان کو دیا گیا ہوگا یہ گیان یہ نولیج مہاں گاندی مہاں آتما کس کو بولتے ہیں جو بڑا بڑی شخصیت ہوتی ہے اسی کو یہ خطاب ملتا ہے اسی لیے گاندی جی کو مہاں مہاں آتما گاندی بولتے تھے مہاں آتما گاندی گاندی خاندان سے تو مہاں آتما بڑے منوشتے تھے اس لیے ان کے لیے بولا گیا یہ سنسکرٹ بڑھ ہے بتائیے تعلیم کی فضیلت پیتا میں لیکن میرے ہندو بھائیو بڑے خصوص کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ کے یہاں دھرم کی تعلیم بلکل نہیں دی جاتی دھرم کا کونسٹ غلط بتایا جاتا میں کہیں پر بھی کسی بھی چورا ہے پر آپ کو یہ بات کہنے گا یار ہوں کہ دھرمک باتیں آپ کو نہیں بتائی جاتی ہیں غلط بات بتائی جاتی ہیں کیسے مثال کے طور پر یہی لے لیجی ایک جگہ جانا ہو رہا تھا آپی کے اتر پردیش سے جانا ہو رہا تھا پرین میں بیٹے ہوئے تو تبلیغ کے جو ساتھی ہوتے ہیں تبلیغ جماعت کے نماز کا وقت ہوا فوراں وہ بھئی نماز پڑھتے ہیں فوراں آج بھی ہم لوگ آ رہے تھے پجر کی نماز کا وقت تھا کلکتہ ائرپورٹ میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہم پر قاری قیب صاحب پر وہ دلیگ کی پلائٹ لے رہے تھے ہم کو لکنا ہونا تھا تو ایک کونے میں ہم لوگوں نے وہاں خوضو کی جا کے ہم لوگوں نے نماز پڑھی کہیں کہیں پر نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے پڑھ سکتے ہیں کہیں پر بھی باک جگہ پر اسلامی شریعت کے اعتبار سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر راستے میں پڑھیں راستہ بلوک ہو جائے پریشانی ہو جائے لوگوں کو دکت ہو جائے تو مناسب نہیں ہے پھر آپ دوسری جگہ کا انتخاب کیجئے اور بھارت کے سمیدھان میں کیا ہے بھارت کے سمیدھان میں کہیں پر بھی آپ بھکتی کر سکتے ہیں Freedom of Conscience Free Profession Practice Propagation of the Religion Article No.25 صاحب پیتہ کہیں پر بھی کوئی بھی ہندو ہے کہیں پر بھی وہ ہنمان چالیسہ پڑھتا ہے گائتی منتر پڑھ سکتا جا رہے تو گنگا جی میں نوٹ ٹھیک سکتا ہے جاتے ہیں کہیں کہیں راستے میں گنگا پھل ہے تو وہاں دیکھیں گے ٹرین میں بھی بہت سارے اندو بھائی آستہ ان کا عقیدہ وہ کچھ نوٹ ٹھیکتے ہیں ایک روپے پانچ روپے دس روپے گنگا میں پھیکتے ہیں ان کا عقیدہ وہ ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو ان کو اگر میں کہوں کہ بھائی نوٹ کیوں پھیک رہے تو یہ تو جرم ہے غلط ہو جائے گا اس لئے مسلمان کہیں پر نماز پڑھتا تو اس کو کوئی نہیں کہ سکتا کہ مسلمان تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو غلط رہے یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ پروفیشن پرکٹیس پر تحقیق کیجئے گا پروفیشن پرکٹیس پروفیشن مطلب عقیدے کی آزادی پرکٹیس کی مطلب عمل کی آزادی دھارمی کا عمل کی آزادی کون کہہ رہا بھارت کا سمجدان کہہ رہا اور تم دگڑگی بجا کر آ جاتے ہو کہ ہم تم کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے ہم تم کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسے بولتے ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہے ہمارے نانا کی جگہ ہے یہ دیش تمہاری نہیں ہے یہ تمہارا نہیں ہے یہ ملک تمہارا نہیں ہے یہ زمین تمہاری نہیں ہے واہ بھائی بھائی کن کی ہے پیسٹ ہزار فانسیے وہ فانسی کے فندے پر لٹک گئے تاریخ بیان کرنے پر آیا ابھی جنگی آزادی کہ تو ابھی نانی نانی کر کے تم پیش کروگے کہ بھائی یاری اتنی بڑی تاریخ ہے آپ کی اس دیش کی بولتے نہیں ہیں ہمارے اکابیرین اگر اس پر بات نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دیش کے اندر میں ہماری کوئی قربانی ہی نہیں ہے اس دیش کے اندر میں ہم کرائے دار آ گئے ہیں ہم کو کہیں پر کرائے پڑھ لے کر آ گئے اب اس کے بعد کرائے دار کو کہتے ہیں کہ باب خالی کرو ایسا نہیں ہے یہاں کی زمین یا کی مٹی سے پیدا ہو گئے بہت پرانی تاریخ ہے ہماری اس دیش کی اس ملک کی اور دعویٰ کرنے والے ہی آئے ہیں بہار سے اناپسناپ جگہ سے آئے ہیں ایران کے طرف سے آئے ہیں خیر ویک ہسٹری کی بات ہاں تو نماز پڑھ رہتے بچارے تبلیغ والے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے نماز شروع کی اثر میں نماز پڑھی کوئی دکت نہیں زہر میں مغرب میں نماز شروع کی اللہ اکبر سورہ پاتھیہ پڑھنا شروع کی الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم ملک اومدین پاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے سائٹ لوگل برد میں تین چار سٹیوڈن تھے وہ پڑھ کر شاید آ رہے تھے انہوں نے دیکھا ارے یہ ٹرین کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ٹرین میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین میں بھی جہاد کی بات ہے دیکھیں ذہن میں کیا باتیں آ رہی ہیں ٹرین میں بھی جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں ٹرین میں بھی یہ ٹرین جہاد ہے نہیں ہونے دیں گے لو فوراں نکالے ہو اپنا موبائل میں گوگل گوگلی تو ہر چیز دکھا دیتی تو گوگل میں انہوں نے لکھا ہنمان چالیسا شری ہنمان چالیسا بجن شری ہنمان چالیسا نکالا ہنمان چالیسا پڑ رہی جی ہنمان چالیسا جائے ہنمان گیا نا گنس آگر بس ایک ہی لائن پڑتے آگے نہیں دوسرا والا کر آگے پڑو کتنا ہی آدم ہے لاؤ آگے میں پڑتا وہ اس سے موبائل چنکا لے لاؤ میں پڑتا جائے ہنمان گیا نا گنس آگر وہ بھی مہی تک بس تیسرا کہتا ہے تجھے بھی آتی لاؤ میں آگے پڑتا وہ موبائل لے کے وہ بھی پڑتا ہے جائے ہنمان گیا نا گنس آگر جائے کپی ستنے ہو لوکو جاگر وہ بھی دو لائن پر تک جاتا چوتھا کہتا ہے تم لوگوں سے نہیں ہوگا لاؤ میں پڑتا وہ بھی لیتا ہے دیکھتا ہے سنسکرٹ میں ہے جائے ہنمان گیا نا گنس آگر دوسری لائن اس کو بھی آتی ہے یہی گھو رہا ہے ہمارے کان میں آواز پہنچے ہم بھی تھے وہی پہ چلے گئے ہم کے پاس بیٹھ گئے ہم نے کہا کہ دیکھے تھوڑا مزا آئے گا تو ہم نے کہا کہ what did you recite before some time بلہ it's freedom ہمارے لئے آزادی ہے یہ ہم پڑھ سکتے ان نوجوانوں نے اچھا جواب پہ ہم نے کہا yes you can recite every time and anything کچھ بھی پڑھ سکتے ہو طالب علم کے انگریزی میں بات کرنا اسی داؤن کے لیے کوٹا سے شاید آ رہے تھے وہ لوگ کسی کوچنگ سینٹر سے ہم مولانا کے لئے وہ تھوڑے دکت ہو جاتی ہے مولانا آدمی انگریزی کیسے بولے گا ابھی ہم نے آپ کے مولانا کو کہا کہ location بھیجی ہے تو مولانا جھکے location کیسے بھیجے جاتے ہمارے بچوں کو یہ سب چیزیں نہیں modernize جائز جو ہے وہ چیزیں ہمارے بچوں کو آنا چاہیے ابھی ہمارے فاروق کا کارنامہ سماؤں گا میں تب آپ کہیں گے اچھو یہ چیزیں ہمارے فاروق کی ہیں شاید نہیں مجھے بھی معلوم نہیں تھا آج ہی پتا چلا جب ہم نے تحقیقی کم سے کم تین کتابوں کو میں نے کھنگالہ دو تین کتابوں میں یہ بائد دکی دیئے کی امرہ س ایڈمنیسٹریشنی سوارز کریکٹریز بائی ایڈوویشن اور ریفوں یہ آج ہے تو بہرک ہے تو وہ کیا باتا ہے اس فریڈیڈم مولا آلہ آپ نے کہا یس یور فریڈیڈم یور فریڈیڈم یور فریڈیڈم یور فریڈیڈم یور فریڈیڈم تم آزاد ہو کچھ بھی پڑ سکتے ہو بیٹو بیٹو آپ اس کو پڑ پر دوسروں کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے it's also freedom it's also fundamental right do you know about that تم جانتے ہو کی سفر میں کسی کو تکلیب دینا بھی یہ fundamental right ہے یہ سمویدھان ہے یہ جانیز نہیں legal ہے do you know تو اس کے بعد ان بچوں نے ہم نے کہا کہ please tell me کیا پڑتے ہیں پڑاؤ بتاؤ tell me I want to I want to listen from you تم جو پڑتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے تو بھلا ہاں سناتے ہیں we are able from the beginning to the end شروع سے آخر تک سناوں گا please sit down بیٹھ جاتے ہیں چلو بھئی سناو کیا سناتے ہیں پھر وہی شروع کرتا جائے ہنمہ آنے گیا آنے گنسا کر آگے تو یاد ہے نہیں دوسرا پڑتا جائے ہنمہ آنے گیا آنے گنسا کر اس کو بھی یاد نہیں تیسری لے تیسرا لڑکا دو لائن پڑتا جائے ہنمہ آنے گیا آنے گنسا کر جائے کپی ستے ہو لوگ کو جاگر یہاں تک آگے نہیں جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا ہسنے لگے کیا بلتے ہیں ہم آنے ہم آنے ہم آپ کو نہیں سنا سکتے ہم آپ کو نہیں کہ سکتے ہم نہیں سنا سکتے ہم نہیں سنا سکتے because we don't remember ہم نے کہا کہ I am able to listen I am able to tell from the beginning to the end because I remember your Hanuman چالیسا your Gayatri Mantara your your Ekamma Brahma Duttiyanaste Brahma Sutra your Mool Mantara and Shreemud Bhagwat Gita and Decuate and Yajur Veda how can 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 you just listen just listen just listen 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 Jaihano Manegyanagunsaagar 6 line men have them I have to listen Jaihano Manegyanagunsaagar Jai Kapi Satya Ho Loko Jagar Ramadud Adulit Baldamah Anjaniputra Paman Sutnamah Mahapir Baj Bikram Bajrangi Kumti Nibar Sunti Kesanggi Kanchan Varan Varaj Subesh Kanan Kundal Kunchit Kesha To the end Akhir Tata Brother I remember Kaya Maulana I want one more thing Please tell me Can you translate Jai Kapi Satya Ho Loko Jai Kan you translate this line into the Hindi English تو اس کے بعد بولا مولانا چلیے بتائیے ترجمہ کیا ہے اس کا ہم نے کہا کہ اس کا ترجمہ نہیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں مہا بیر بکرم بجرنگی کمتنیوار سمت کے سنگی ہم نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کس نے تم کو یہ بتایا کہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھو نماز پڑھتا ہوا یا آزان دیتا ہوا تو حنومان چالیسہ پڑھو اپوزیشن میں کس نے بتایا تم کو ہمارا ایک گروہ ہمارا ایک سینئر آتا ہے ہم لوگوں کو ہفتے میں بتاتا ہے ہم نے کہا کہ پتا ہے تم جو حنومان چالیسہ پڑھتے ہو اس کے اندر میں ایک لائن ہے بہت اچھی لائن ہے وہ تم جیسے سینئر کے دماغ کے بھوسہ نکالنے کے لئے مہابیر بکرم بجرنگی کمتی نبار شری حنومان جی حنومان چالیسہ کے بارے میں ہندو بھائی کا عقیدہ ہے کہ جب جب کوئی بری آتما بری شکتی گھیر لے تو اس سے نمٹنے کے لئے حنومان چالیسہ پڑھو ان کا عقیدہ ہے یہ تو ہم نے کہا دیکھو مہابیر بکرم بجرنگی کمتی نبار شریح حنومان جی جن کے دماغ میں غلط پہمی ہوتی ہے جن کے دماغ میں بھوسہ ہوتا ہے ان کو ختم کرتے کمتی نبار اس کو نبارن کرتے ہیں ختم کرتے ہیں سمتی کے سنگی اور جو اچھا بدھی کا ہوتا ہے جس کا دماغ اچھا ہوتا ہے جس کی عقل اچھی ہوتی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ دیکھ لو کتنی اچھی بار کہی گئی ہے شریح حنومان چالیسہ کے اندر بتایا تمہارے اس سینئر نے ہم نے وہ بولا کہ نہیں بتایا ہم نے کہا بتا دینا تمہارے اس سینئر کے دماغ میں جو بھوسہ ہے وہ کمتی نبار شریح حنومان جی کرنے والے آپ وہ یا تو پاگل ہوگا یا تو دیوانہ ہوگا اور تم لوگ اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو سنتی کے سنگی اچھا مائنڈ ڈکنے والوں کو شریح حنومان جی آگے بڑھاتے ہم نے کہا کتنی اچھی بات کہی ہے بتاؤ بھلا مولانا till that till now I did a dharmic authentic book and mantra I did not read and study any kind of mantra till now ابھی تک ہم نے کوئی dharmic باتیں کوئی dharmic کتابیں آج پت نہیں پڑی ہم کو صرف یہ باتیں بتائی گئی ہم نے کہا کہ غلط بتایا گیا نہ اسلام مسلمہ ہندووں کے اوپر ظلم کی بات کرتا نہ ہندو مسلمانوں کے اوپر ظلم کی بات کرتا پھر کون ہے وہ مجرم جو دنگے کرواتا ہے جگہ جگہ پر اس چیز کو دیکھنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے عوام کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی نہیں آئے گا میدان میں لڑنے کے لیے انپڑھ گمار آدی باسی گجرانت جانا ہوا تا سنجیلی ایک بستی تھی پورے کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی سندو ہزار دو میں میں نے پوچھا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ مولانا جو لوگ آئے تھے ہمارے گھر کو چلانے کے لیے ان میں سے سارے کے سارے جانور کے طرح تھے جانور کے طرح وہ بلا کچھ نہیں جان کے تھے وہ ہمیں کچھ نہیں مرد ہے عورت ہے بچہ ہیں کیا کچھ نہیں ان کو چلانا اور گولی چلانا اور تیر سے ہم لوگوں کے اوپر بار کرنا یہی جانتے تھے ہم نے تب ہم کو یاد آیا ہم نے کہا کہ اسی لیے کہا ہے شریف پرمیشور نے کہا ہے کتاب کے اندر ساپ ساپ لفظوں میں کہا ہے جس کے اندر نہ گن ہو جس کے اندر نہ تعلیم ہو جس کے اندر نہ سمجھ ہو وہ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جیسے ایک جانور کی زندگی گزار رہا ہو تب ہم کو پتا چلا کہ یقینا تعلیم کے بغیر ایڈوکیشن کے بغیر اسی طریقے پر نفرت کی بات ہوتی جب پڑھا لکھا سماج سامنے ہوگا ہندو بھی پڑھے لکے ہوں گے مسلمان میں بھی ایڈوکیشن کا بازار اچھا ہوگا تو ایسی صورت میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی نفرت کی بات نہیں ہوگی تب وہ بچہ بولتے ہیں کہ مولانا آج سے ہم عادہ کرتے اہد کرتے پڑھیں گے ہم اپنے دھار میں کتابوں کو ہم نے کہا زیادہ نہیں صرف دن میں پندرہ منٹ نکال کر پڑھنا اگر تم کو کچھ پوچھنا ہو تمہارے شاستر کے بارے میں عبداللہ صالب طالب علم ہے تمہاری کتابوں کا میرے پاس میرے سینے میں میرا قرآن ضرور ہے لیکن تمہاری کتابوں کا دھن میں ڈیلی کرتا ہوں شریمت بھگبت گیتہ کے اٹھا تم اٹھارہ مندل میں سے جہاں سے بھی اٹھا ہے میں سے جہاں سے جو پوچھنا چاہو گے میں تم کو بتاؤں گا رگوید میں جو پوچھنا چاہو گے میں تم کو بتاؤں گا جو چیز مجھے جانکاری میں نہیں ہوگی میں جان کر تم کو بتاؤں گا لیکن میں تم کو بتاؤں گا کہ تمہارے دھرم کے اندر ہندوستان کے اندر کتنی اچھائیاں موجود ہیں ان کو لوگ دباتے ہیں ان کو لوگ ختم کرتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے یہ ہے تعلیم اسے فائدہ کہ تعلیم یافتہ لوگ آپس میں لڑتے نہیں ہیں جاہی قوم لڑتی ہے صحابہ اکرام کے اندر سب سے پہلی محنت جو ہوئی وہ تعلیم کی ہوئی تو صحابہ اکرام کے مکمل زندگی کو کس نے اپنایا آج کل یہودیوں نے اپنایا ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام کی زندگی کی تیئیس سال کی جو ہسٹری ہے جرنی ہے اس کو دیکھ کر یہودیوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی حملی میدان میں اتنے اسٹرونگ بنے ہیں اتنے اسٹرونگ بنے ہیں کہ آج ان کے سامنے کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی کوئی بھی طاقت کھڑی لیکن آج ضرورت اس بات کی ہم مسلمانوں کے لئے خصوصا صحابہ تو ہم ہم بلیب کرتے ہیں صحابہ پر میرے نو جوانوں فلمیں ریلیز ہوتی ہیں ابھی یہی لکھنوں میں آپ کا لولو مول بنا پچھلے جمعہ کو شاید گئے ہم لوگ کچھ ماں سے سامان خریدنا ہی تھا تو وہاں ایک تعلیم کیا بولتا ہے فلم لگی ہے سلمان خان کی اور جمعنی پڑھنے جاؤں گا میں پہلے فلم ہال جاؤں گا دیکھنے کے لئے اب بتائیے اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارا جوان ارے بہت مشکل سے یہ اسلام ہم تک پہنچا بہت مشکل سے بڑی قربانی ہیں فلسطین میں ایک جگہ اجیادین ایک جنگ ہوئی تھی کن کی صحابہ کے ابھی کنی بہت پہلے کے بعد اس میں ایک جوان اتنا دردناک انداز میں شہید ہوا تھا اتنا دردناک انداز میں شہید ہوا تھا کہ میرے بھائیوں حضرت حمزہ کے بعد سب سے خطرناک وحشتناک صورتحال ظاہری اعتبار پر کسی شہید کی تھی تو وہ حضرت حشام بن حاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دئیے گئے تھے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھے ہاتھ الگ ہاتھ کی انگلیاں الگ پیر کی ہٹی الگ پیٹ کے اندر جو آرگنس ہوتے ہیں وہ الگ سر کی کھوپڑی کھوپڑی الگ سر الگ آنکھ نکل گئے باہر آنکھ اور دانت سب ٹوٹ گئے گیب ان کے بھائی عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی تھے ان کے بھائی نے بعد میں اپنے داموں میں ایسے ایک ایک بوٹی اٹھا اٹھا کر اور اس کے بعد پھر ایک اور تھیلی مانگا کر اس میں بھر کر لے جا کر ان کو سپردے خاک دیا جوان کے حضرتِ حشام شاروک خان اور سلمان خان کی دیبالی کے اوپر جو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں نمازِ جمعہ کی مقدس وقت کو مقدس عمل کو چھوڑ کر فلم کی دنیا میں جا کر اپنے اپنے بہتر وقت کو برباد کرنے والے جوانوں یاد کرنا حضرتِ حشام بناس رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو کیا ذر لگتی ان کو قربانی پیش کرنے کی رومی فوج سامنے ہیں وہ رومی فوج جب دیکھ رہے تھے کہ ہم نہیں لڑ پائیں گے ان ان ٹوپی والوں سے ان تلوار والوں سے تو بھاگنے لگے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے راستہ صرف ایک گھوڑے کا راستہ تھا ایک ہی آدمی جا سکتا تھا تو وہاں پر دیکھا حضرتِ حشام نے کہ یہ رومی یہاں پر موجود ہیں فوراں دھوڑے پر پیٹھ کر اکیلے نکلے مقابلے کے لیے اور پھر پیچھے سے بار کیا رومی نے حضرتِ حشام وہی پر گر گئے وہی پر ان کی وفات ہو گئی وہی پر شہید ہو گئے ادھر سے فوراں حضرتِ آس بن عمر عمر بن عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ایک صحابی نے کہا کہ عمر بن عاش مت جاؤ راستہ بند ہے کہ کیوں بند ہے کہ تمہارے چھوٹے بھائی حشام کی لاش پڑی ہوئی ہے گھوڑے کو لاش کے اوپر سے نہیں لے جا سکتے تو حضرتِ عمر بن عاش نے کہا کیوں نہیں لے جا سکتے سامنے رومی ہیں ظالم ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے اسی لئے چلو صحابہ نے کہاں مت جائیے آپ کے بھائی کی لاش پڑی بھی پہلے اس کو اٹھائیے کہا کے لاش پسیح بھی اس لاش کو نکال نہیں سکتے حضرتِ عمر بن عاش نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے عمر بن عاش کی روح اللہ اللہ یہ ان میں جا چکی حشام بن عاش کی حشام بن عاش کی روح شہید ہو گئے پہنچ گے اللہ کے پاس یہ صرف ان کا جسم ہے ان کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دو لیکن دشمن کو کبھی کامیاب ہونے کے لئے مت دینا حضرتِ عاشم حشام بن عاش کی لاش سے تقریباً پانچ ہزار گھوڑے گزر گئے پانچ ہزار گھوڑے گزر کر سامنے رومی لشکر کی ناک میں نکیل ڈال دیا تھا تب باپس آ کر صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حشام بن عاش کی لاش ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے ان کے جسم کا کوئی آزہ مناسب طور پر محفوظ نہیں ہے تو اس کے بعد حضرتِ عمر بن عاشم نے کہا کہ لاؤ میں ان کی جسم کے ٹکڑوں کو میں جمع کر کر سپردے خات کرتا ہوں میرے بھائیو یہ قربانی اس قربانی کے بعد اسلام یہاں تک پہنچا ہے اس قربانی کے بعد ہے کوئی ایسی عورت جو حاملہ پیٹ سے ہو اور تیر مار کر ان کو شہید کیا گیا ہو یہ اسلام کے پلیٹ فرم پر کوئی نہیں اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی جب زینب جا رہی تھی ان کے شوہر ابو العاص نے کہا تھا کہ زینب جاؤ تمہارے اببا مدینہ چلے گئے تم یہاں رہ کر کے کیا کروگی حضرتِ زینب نکلی اللہ کے نبی کی بنات میں اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی حاملہ تھی حمل سے تھی بیٹ میں بچے تھے کئی مہنے کی امید سے تھی فوراں نکلتے ہیں تو ایک سالم ایک فاصل ایک ملعون حبار بن عصوت پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر ان کو تیر سے حملہ کرتا ہے دوسری روایت میں ہے دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ ان کو دھکا دیا گیا پتھر پر گری پیت کا حصہ پتھر پر لگا اور پھر خون بہنا شروع ہو گیا بچے کا پیت میں انتقال ہو گیا اور پھر اسی بیماری میں حضرتِ زینب رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلی گئی شہید ہو گئی وفات پا گئی ہے کوئی قربانِ دینے والی عورت اسلام کو مٹانے والوں اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے تم جہاں تک زمین کا حصہ ہے وہاں تک صحابہِ کرام کا خون پہنچا ہوا ہے تم مٹ جاؤگے لیکن اسلام کے ماننے والے شریعت کو مٹانے والے تم کبھی نہیں شریعت کو مٹا سکتے تم ایمان کو نہیں ختم کر سکتے تم مومن پر ظلم کر سکتے ہو تم مسلم پر زدو کوک کر سکتے ہو لیکن اسلام کو تم نہیں مٹا سکتے اس لیے کہ یہ قربانیاں شامل ہے یہ محنت شامل ہے اور یہ برداشت ظلم کو برداشت کرنا تیرہ سال تک برداشت کیا ہے تاریخ کی بہت بڑی کتاب سیرت اپنے شام ہے ان سے بھی بڑی کتاب تاریخِ تبرانی ان سے بھی بڑی کتاب تاریخِ نبوی ان سے بھی بڑی کتاب البدایہ بن نہایہ پڑھئے اللہ کے نبی کی تائب کے واقعے ہم لوگ لوگ تائب کے واقعے ایسا جانتے ہیں کہ کپہ مشرقین مکہ نے آ کر آپ کو پتھراؤں کیا آپ کے سر سے خون بہا نالے ان میں آپ ایک جگہ بیٹھ گئے نہیں بلکہ ان ساری تاریخ کی کتاب میں حوالے سے مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کے خود کی آنسو آئیں گے کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے تائب پہنچے دس سردار دس قبیلے تھے گئے ایک قبیلے کے پاس کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں قولو لا الہ الا اللہ تبلیو پڑھ لیچے کامیاب ہو جائیں گے آپ اس کو تو وہ کہتا تھا نکل جاؤ ہمارے گھر سے نہیں تو بہت برا حش رہو گا کسی نے بھی آپ کی جل جوئی نہیں کی کسی نے بھی پیار سے بات نہیں کیا کسی نے بھی عزت نہیں دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دس سردار نے پاگل شرابی نوجوانوں کو کہا کہ جاؤ محمد پر پتھراؤ کرتے تھے مولانا شبلی نومانی لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں یہ تفصیل موجود ہے پڑھ سکتے ہیں جن کو پڑھنا ہوں سیرت ابن عشام میں بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو دو جگہ پتھر مارا جاتا تھا دو جگہ ایک سر پر مارا جاتا تھا ایک پیر پر مارا جاتا تھا کہ دو جگہ پر پتھراؤ کیے جاتے ہیں تاکہ سر پر مارے تو سر پھٹے خون نکلے دی پہنچو کر گر جائیں گے لیکن ان کو یہ بھی تاکہ محمد ابن عبداللہ ہے دکھنے میں یہ نوجوان آج کل ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سکس پیکا جائے دم بلکل باڈی پھلا کے چلتے ہیں پوری دنیا کو دکھا کے سکس پیک سلمان خان لک لائک سلمان خان لک لائک لک لائک لک لائک کبھی نیت نہیں ہوتی کہ باڈی بناوں گا خوی مومن اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ خوی مومن ضعیب مومن سے زیادہ بہتر ہوتا کبھی بھی نیت اچھی نہیں ہوتی مولانا اس لئے باڈی پلٹر باڈی ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ میں سکس پیک بنانا چاہتا ہوں سلمان خان کے طرح دکھنا چاہتا ہوں کیا ہوگی سلمان خان کیا مرنے کے بعد میں فرشتے کے سامنے میں سکس پیک لے کر کڑا ہوگا بندر کے طرح لال کر دیا جائے گا ان سب کو وہاں پتا پتا چل جائے گئے ان لوگوں کو کہ کتنے پتھان بنائے کتنے کھان تھے تم کتنے جوان تھے وہاں پتا چل جائے گا اللہ کے مہدان لے اللہ کے سامنے وہاں کون ہوں گے کامیاب وہی ہوں گے کامیاب جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا جنہوں نے پابندی سے نماز پڑھنے گی یہ لبرل لوگ ہیں یہ فسادی ہیں یہ جوانوں کو تباہ کرنے والے ہیں کیا فیلمیں بنائی جاتی ہیں تو ساری کھوکلی باتیں نہیں ہوتی اُڑ رہے ہیں ہیلی کپٹر سے اوکر نیچے آگئے پتا چلا بی اے سب کا کمال بی اے سب کیا بولتے ہیں اس کو کوئی ایڈیٹنگ کی کوئی وہ ہے سسٹم ہے ٹکنولوجی ہے کچھ بی اے فی اے سہاں بہت اچھا ہے تو بی اے فی اے سہاں ایک گھر میں سب شوٹ ہو رہا ہے پتا چلا کیا 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 ٹرین دکھا رہے ہیں ٹرین پر سے کود رہے ہیں سب کچھ ساری چیزیں وہ انٹرویو آیا تھا وہ کس کا وہ سب سے بڑا لمبا ایکٹر کون بچن صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کب تک فلم بنائیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس دیش کے عوام بے وفو بنتی رہے گی تب تک بنایں گے بہت پورانوں شاید انٹرویو ہیں ہم نے پڑھا تھا کہیں بھی کسی اخبار میں وہی لائنم کو بھی آیا وہی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام جوان لگا دیا جاتا دو جگہ پتھر مارا جاتا آج ہم لوگ اسلام کے لیے ایمان کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں نہیں کرتے دو جگہ پتھر مارا جاتا سر پر پیر پر لکھا ہے سیرت ابن شام نے کہ محمد رسول اللہ کا خون نکل کر آپ کی جوتیاں بھر جاتی تھی تو اللہ کے ربی تھوڑے بہنش ہوتے چکر آنے لگتا تو آپ کے ساتھ آپ کا خادم زید بن حارسہ تھے تو وہ آپ کو بٹھاتے پکڑ کر بٹھا دیتے کچھ دیر بیٹھتے اور وہ ظالم و فاسق وہ شرابی و ملعون و منحوس لانہ اللہ علیہم الف الف مرات وہ ظالم وہ بیٹھ جاتے وہ لوگ بھاگتے نہیں کہ چلو نبی پہ ہونش ہو رہے ہیں نبی کو درد ہو رہا ہے تو چھوڑ دو نہیں بیٹھ جاتے اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پانی پلائے آ جاتا اللہ کے نبی پانی مانگتے تو پانی دیا جاتا تو اس کے بعد پھر کہتے تھے حضرت زید سے کہ چلو آپ مجھے اٹھاؤ یہ بازو پکڑ کر اللہ کے نبی کو اٹھایا جاتا اللہ کے نبی چلتے کچھ دور پھر یہ لوگ پتھر پھیکنا شروع کر دے مستقل کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہا ایسا ہوتا رہا لیکن جب دیکھاں کہ پتھر بازی حد سے زیادہ ہو رہی ہیں تائیب کے انہوں باش ان فتنہ پربر لوگوں کی ظالموں کے تو اللہ کے نبی علیہ السلام زید سے کہتے ہیں کہ زید میرے سامنے آو تو حضرت زید بنہار سے آتے ہیں تو ایک پتھر زور سے ان کے سر پر لگتا ہے تو سر پھڑ جاتا ہے وہیں گر جاتے ہیں بہاں شوکر تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ایک درخت کوئی سے پکڑ کر جیسے پکڑ کر نیچے کھسٹے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھ کر ٹھیک لگاتے ہیں تب دعا کرتے ہیں اللہ میں اپنے بیبسی کی شکایت آپ سے کرتا ہوں اے اللہ مجھے ذرا بتا کیا گناہ ہے مجھ میرا کیا میں نے اسے کچھ پوچھنے کے لیے سامان لینے مانگنے کے لیے گیا کیا میں نے ان سے کچھ اجرت طلب کی اے اللہ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا صرف ان کو ان کی دشا بتانے کی کوشش کی کیوں سا اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا اے اللہ میرا کیا گناہ ہے کیا جنم ہے اے اللہ اللہم مہدی قومی فہمہم لاعالمون اے اللہ اس قوم کو بخش دے اے دنیا والو نبی پر احتراز کرنے والو لا ایسا نبی لا ایسا مہان بیکتی جو زخمی ہو کر بھی اپنے دشمنوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہا ہے آج کسی کو تھاکت آتی ہے تو بلڈوزر چلاتا ہے کسی کے پاس تھاکت آ جاتی ہے تو ناجائز طریقے پر جناب اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے غریبوں پر اتا چار ظلم ازادتی کرتا ہے ہمارے نبی کے قبضہ قطرت میں کون جبرائیل امین تھا جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بولو تو سہی آپ اشارہ کر دو اللہ کے طرف سے مکمل آزادی ہے مجھے ان طائف والوں کو پیس دیا جائے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آج اپنے بلڈوزر کے طاقت کے نشے میں چور دنیا کے ظالم حکمرانوں اپنے سپر پاور طاقت کا لیول لگا کر غریبوں کے اوپر پھم برسانے والے یہودی اسرائیلوں ساڑھے پانچ ہزار بچے مار دیئے گئے جن کے عمر ایک سال سے پانچ سال کے عمر ہے ہاورڈ یونیورسٹی نے ان کی لسٹ جاری کی ہے پچیس ہزار ٹن پچھلے چالیس دن کے اندر صرف برسایا جا چکا ہے پچیس ہزار ٹن بارود ڈالا جا چکا ہے کہاں پر غزہ پٹی کے اوپر تقریباً تیس سے چالیس ہزار لوگ کی لاش ملی ہے تیس ہزار لوگوں کی لاشیں اور ملبے میں تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار لاشیں آج بھی دروی ہوئی ہیں وہاں کی آدھیاکش کے وہاں کی الجزیرہ کی ریپورٹ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جاؤں میرے نبی کی مدد کرو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں جبرائیل کہ اللہ کے نبی آپ اشارہ تو کر دیجئے اللہ کے نبی سے کہا گیا محمد الرسول اللہ نے کہا کہ دیکھو دیکھو جبرائیل یہ میرا خون دیکھو میری جوتی میں اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو ابھی یہاں پر زلزلہ آ جائے گا ان کو کوئی نہیں بچا سکتا حلاک ہونے سے لیکن میں گرنے نہیں دوں گا میں گرنے نہیں دوں گا اور میں ان پر عذاب نہیں آنے دوں گا کیوں یہ قوم ایسی ہے جو مجھے نہیں جانتی ہے لیکن طاقت کا ناجائز استعمال کیا نہیں کیا اے جبرائیل میں جانتا ہوں تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ آج کل کے لال بجکر کا بلڈوزر ان کے ہوا میں اڑ جائے ان کے ہوا میں جبرائیل وہ جبرائیل نیچے پر دے کر قوم لود کی بستی کو اٹھا کر ایک پر ایک ہاتھ سے ایسے اٹھا کر کہ ساتھویں آسمان پر لے کر کے گئے کہاں ہے ساتھویں آسمان اگر کسی گھر کو اٹھانا ہو تو نہ معلوم کتنے جیک لگاتے ہیں کسی بھاری بھرکم چیز کو اٹھانا ہو تو بلڈوزر کا استعمال کیا جاتا ہے گھر کو بھی گرانا ہو تو بلڈوزر کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے نبی کی سامنے جو فرشتہ تھا اللہ نے ان کو یہ طاقت دیتی اور اللہ نے قسم کا گر کا اے جبرائیل تُس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اس دھرتی میں انسانی اور روحانی مخلوقات میں کوئی اتنا بڑا طاقتور نہیں ہوا تو ہی طاقتور ہے لیکن جاہ میرے نبی کی میرے محبوب کی مدد تو کر جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل اللہ رب العالمین ہے میں اس دھرتی والوں کیلئے رحمت للعالمین اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکل اجازت نہیں دی تھی تب جا کر میرے بھائیو یہ اسلام ہم تک آیا ہم تک پہنچا آن کتنے مسلمان ایسے جو نماز پڑھتے ہیں بلکل نہیں پڑھتے ہیں ازان ہو رہی کل دیکھ لیجئے کل میری بات یاد آئے گی ان لوگوں کو جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر آزان ہو رہی ہو جناب ورڈ کب دیکھیں گے یہ چھکا پہلے دیکھ لوں یہ اوور آر دیکھ لوں محمد سامی سمی کی گین دیکھ لوں ٹھیک ہے سمی کے اندر ایک اونر ہے ایک والیٹی ہے ان کی محنت ہے لیکن ان کے ان کو دیکھ کر ہر وہ کام جس سے اکام شریعہ کے عمل پر کمی آ جائے تو اس کام بھلے ہی وہ جائز کام ہے وہ کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے آپ بارہ بجے سے لگا دیں گے ٹی وی میچ دیکھیں گے جائنس نہیں ہے آپ نماز کے وقت نماز پڑھیں آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے میں تو بالکل بھی ٹی وی کی اجازت نہیں دوں گا بہت سارے انعاف شناب ایڈ آتیاں اور ان میں سے ٹین سو اسی پرچا تو صرف اسرائیل کارکا ٹین سو اسی پرچا اسرائیل کیا ہمارے صحابہ اکرام کی جماعت میں ایسا کوئی رول موڈن نہیں ہے کہ آج اگر ہم اس پر عمل کریں تو کامیاب ہوں ہے ایک واقعہ اور سناتہ ہوا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ جنہوں نے دارلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی بتایاں گا کتنے بڑے عالم تھے بہت پتلے تھے 89 سال کے عمر nenhum زیادہ عمر نہیں ہی bir 소fe ایک کم پچاس سال عمر بھی بہت پتلے اور بہت سیمپل لہتے تھے بہت کپڑے بھی کئی ہائی پائی نہیں پینکتے تھے پڑھنے میں بڑے ذہین تھی بہت سیاری کن کے مدلسے میں پڑھ کر کہاں پڑھے عربی مدلسا ضیلی کے اندر تھا جو انگریز کی نگرانی بھی چھلا دو تالبے جن تھے مولانا عبدالرشید گنگوئی مولانا کالسیم نانو تھے پڑھتے میت میں بہت زیادہ ہائی تھا میت حساب اردو میں حساب بولتے ہیں انگلیس میں میت بولتے ہیں ماتمیٹکس کے اندر ایکسپورٹ پورے مدرسے میں ان کا آخری ٹام آیا پانچ سال پڑے وہاں پہ ان کا جب آخری وقت آیا تو آنے کے بعد میں ایک کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے آ گیا مدرسے میں کوئی ایک میت کا ایسا سوال آیا کہ اب کوئی اس کو لکھی نہیں پا رہے سالو نہیں کر پا رہے کیا کیا جا پورے مدرسے میں چکر کاٹے مولانا قاسم نانو تھی کے پاس بھی آیا میرے خیال سے پاس سے چھ منٹ کے اندر اندر پورے کوئی سالو کر دیا اس کا کلیریفیکشن کر کے بیج بیج پتا چلا نام ہو جاتا ہے نا قاسم نام کر کے نانو تا کا ہے پانچ منٹ میں سالو کر دیا میت کا سوال مولانا قاسم نانو تھی بہت بڑے فلسفی تھے بہت بڑے فلسفی فلسفے کے ماہر تھے میت کے بھی حساب تھے مولانا اس چیز کو دیکھ کر انگریز نے کہا he is a very genius person we should to hire them انہیں اپنے اندر کرنا چاہیے ان کو فوراں گرفت ملینا چاہیے تو انگریز کہتا ہے کہ اے قاسم ہمارے یہاں نوکری کرو کہاں یہاں کلکٹریٹ میں نوکری کرو ہمارے یہاں چھوڑ دو پڑھائی آپ مولانا قاسم نانو تھی اتنے بڑے عالم ہے داللوم دیوبن سے جو بھی پارک ہوتے تھے ان کو قاسمی بولتے ہیں لیکن مولانا قاسم نانو تھی کی کوئی سیٹیفیکٹ نہیں تھی کہیں 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 نہ وہ قاسمی تھی نہ وہ مظاہری نہ وہ ندوی نہ وہ حلیمی نہ وہ عثمانی نہ وہ غفرانی بھی نہیں تھی مولانا قاسم نانو تھی بولتے ہیں کوئی ہے میں مولانا عبداللہ سالم قاسمی مولانا اخلاق صاحب قاسمی مولانا عبدالعامان صاحب مظاہری بولتے ہیں مہا سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ لیا وہ مولانا قاسم کہیں وہی نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا تھا کورس کمپلیٹ نہیں کیا تھا انگریز جب دباؤ بنا تو مولانا قاسم بھگ گئے مدرسہ چھوڑ چاڑ نہیں میں ظالم انگریز کے نگرانے میں کام نہیں کر سکتا مولانا چھوڑ کر نکل گئے تھے مدرسہ اور ایک لیٹر لکھ کر کے کہا مولانا مولانا نے کہا کہ تم جس کی بات کرتے ہو تم جس حساب کتاب کی بات کرتے ہو اور تم جس رجسٹرار آفیس کی بات کرتے ہو تم جس فوجی اور آرمی کی بات کرتے ہو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی وراثت ہے یہ انگریز یہ تمہاری پیدا کی بھی چیز نہیں ہے یہ ہمارے پوروچ نے سیکھو سال پہلے ان کو ایجاد کر کے چھوڑ دیا آج آپ کے یہ جو تحصیل ہے بلاک ہے پنچائد ہے اور یہ جو سسٹم ہے پورا ڈسٹک کے اندر کیا ہے کلک پریٹ جہاں ڈی ایم ایس پی جس کو سمہر نالے بھی بولتے ہیں جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں یہ کن کے ایجاد کی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام پہلے اس وقت میں دار الامارہ رکھا گیا تھا اس لئے کہ بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی حکومت ہی سارا کام سسٹم سے کرنا تھا اسلامی روح کو سامنے رکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان نے سب سے پہلا کام مساجد مسجد بنانے کے بعد تعلیمی مراکس تعلیم پر کامو کیا انہوں نے تعلیم پر آج اس عمر فاروق کے اس عامل پر عمر فاروق کے اس تاریخ پر یہودیوں نے عامل کیا یہودیوں نے اس کو دیکھ کر اوکسپورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہاؤورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کیمبرج یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور جس کی وجہ سے آج وہ اتنے کامیاب ہو گئے اور جن کو ان سنتوں پر عامل کرنا تھا عمر فاروق کی صیرت پر عمل کرنا تھا آج وہ عرب کنٹی کے لوگ لاکھوں قڑھ اور ارپے خرچ کر کے برج خلیفہ بنانے لگے برج خلیفہ سے کون سی جنریشن کے اندر تبدیلی آتی بتاؤں نظر عرب کے عیاش حکمرانوں اور پتھر دل حکمرانوں اس لیے میں بول دا ہوں عیاش پیسہ ہونے کے باوجود یہ اپنی بیٹیوں کے شادی میں جہیز میں سونے کی کاری بنا کر اپنے دولے کو اپنے دامات کو دیتے ہیں لیکن وہیں غزہ پٹی میں تقریباً تقریباً چالیس پہتالیس لاکھ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں رفا بارڈر پر جا کر وہ وہاں پر بیس روپے کی پانی کا بودل بھی نہیں پہنچا سکتے میں اس لیے یاش بولتا ہوں اس لیے پتھر دل اس لیے بولتا ہوں کہ یہ مصر چاہتا تو رفا بارڈر کھول کر غزہ پٹی کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکتی تھی لیکن بائیس رکمران بائیس عرب کنٹی کے یہ مسلمان یہ ظالم بنے ہوئے ہیں یہ خاموش کتلا بنے ہوئے ہیں یہ بودھ بنے پیٹے ہیں جیسے ہی ریموٹ کنٹرول دوائے گا اسرائیل تو یہ اچھلیں گے یہ کودیں گے ورنہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل اگر تم نے غزہ پٹی پر بمباری بن نہیں کی وہاں کے انسانوں پر ظلم ازادتی بن نہیں کی تو میں تمہارا تیل کی سپلائی روک دوں گا کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں تیل کے خزانوں سے اللہ نے ان عرب ممالک کو نوازا ہے پیٹرول تیل دیزل مٹی کا تیل یہ غیر کیسے یہ کہاں پیدا ہوتے یہ عرب کنٹی میں پیدا ہوتا کوئیت میں پیدا ہوتا اور جناب یہ قطر میں پیدا ہوتا سعودی عرب میں پیدا ہوتا ایران کے اندر پیدا ہوتا ایراد کے اندر پیدا ہوتا لیکن سب کے موسیلے ہوئے سب ظالم بنے بیٹھے ہیں سب یہ بڑے ظالم ہیں امام شیخ احلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ ظالم سے بڑا ظالم وہ ہوتا جو ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا یہ سب سے بڑے ظالم کیا انسانیت کے اوپر کیا انسانوں کا نرسنگھار نہیں ہے پھر بھی مسلمان درشکر مسلمان درشکر کون سے مسلم کنٹی نے یا مسلم بادشان ہے یا آج کی تاریخ میں کس مسلم ملک نے پچیس سے تی پچیس ہزار تن بارود پر سایا بتائیے ذرا نہیں بتا سکتے کوئی بھی نہیں بتا سکتے اس لیے کیسا ہوا ہی نہیں میرے بھائیو یہ ساری چیزیں مرازت ہے یہ کلیکٹریٹ آفیس جو دیکھتا ہے آپ کو ڈسٹرک میں یاد رکھے گا عمر فاروق کی ایجاد ہے فوجی چھاؤنی جہاں آتکل فوجی لوگ بس پتے ہیں چھاؤنی کے اندر ان کی بیوی کا ان کی پیملی کمارٹر بناتے ہیں یہ نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایجاد کیا ہوا ہے دماغ میں رکھیے گا آتکل جو بین کا نظام ہے اس وقت میں بیت المال کے طور پر پرقصود نہیں ہوا کرتا تھا یہ موجودہ جو بین کا نظام ہے اس کے اندر بہت خلافات ہے لیکن بین کا سسٹم اس کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اور تو اور جناب ان کو چھوڑیے اور قریب میں آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان نے ٹاؤن پلیننگ ٹاؤن پلیننگ مطلب شہر بسانا محلہ بسانا آج جیسے ہمارے اتر پردیش میں آپ کے سی ایم صاحب چیپ منیشٹر صاحب غریبوں کے لیے کیا پلیٹ بناتے ہیں یہ نظام اگر کسی کی ایجاد کی بھی یہ سسٹم کسی کا ایجاد کیا ہوا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایجاد کیا ہوا ہے جب ایم پی ایم 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 کسی شہر میں پہنچتا ہے تو کہاں رکھتا ہے سرکاری کون سی جگہ ہوتی ہے وہ سرکٹ ہاؤنس اس سرکٹ ہاؤس کا کونسپ اور اس کے شروعات دار الرقیق کے نام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان نے کیا ہے دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں کوئی موڈرنائز ہی نہیں ہے ارے بڑے محقق نے کہا عمر سے ایڈمنسٹریشن وارڈ بائی کریکٹرائیز بائی انوویشن انڈری فارم عمر فاروق نے دنیا کو جو دیا ہے شاہد سبی قیامت تک اس کا وجود باقی رہے تاؤن پلیننگ شہروں کو بسانا کوفہ بسرا فستات شہر موسل چار سے پانچ بڑے شہر بسائے کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر موجودہ عدالت کا نظام کن کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا لیکن دنیا کہتی ہے کہ مولانا آپ کے صحابہ میں آپ کے نبی میں کوئی چیز ایسی ہے اینی موڈرنائز کے اعتبار سے جس پر ہم آج عمل کر کے ترقی کر سکیں ارے دنیا والوں یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جاری چھپاؤ ختم کرو ہشتی سے نکالو نکالو کتنا نکالو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی نے کسی کو پیدا کر دیتا ہے تم نکالو گے وہ اٹھا کر سامنے لاکر رکھیں گے حقیقت نہیں چھوکتی کبھی بھی نہیں چھوکتی میرے خیال سے کئی سال میں دوران بیان میں پانی پی رہا ہوں میری عادت توسع ہے انہیں پانی پی لے گی تو یہ صحابہ اکرام رول موڈل ہمارے لئے اور آپ کے لئے بڑی قربانی دے کر صحابہ اکرام کی اتنی قربانی رہی ہے تب جا کر یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے اسی لئے یہ آپ نے جو جلسہ بنایا ہے آرگنائز کیا ہے صحابہ اکرام کے نام پر ان کی قربانی کو یاد کر کے دو تین کام کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھئے گا آپ کی پستی کے اندر ترقی نہ ہو تمہجے کہیے اچھا ایک پارمولہ اور یہ بتا دوں کہ یہ یہودی لوگ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے تین باتوں پر انہوں نے عمل کیا ہے وہ تین باتیں اسلام میں پائی جائیتی صحابہ اکرام کی زندگی میں وہ تین باتیں کیا ہیں ایک تعلیم اقرام پرامر تعلیم پرامر ہمارے بچے تعلیم یہ آپ تک کم ہیں یہاں پر کچھ بچوں کو گر میں کھڑا کر دوں اور میں ان سے کہوں کہ میں نہ جانا ذرا بتا دو عقیدے کے بارے میں اگر میں ان سے پوچھوں میرے خیال سے وہ مکمل عقیدہ نہیں بتا پائیں اپنے اسلام کے بارے میں نہیں بتا پائیں بنیاد اسلام کے بارے میں نہیں بتا پائیں یہ کہ میں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر نہیں بتا پائیں اگر میں ان سے پوچھوں صرفاتی آپ نہیں بتا سکتے وہ چلیے بنیاد ہی اعتبار سے میں ان سے پوچھوں کہ بھارت کا پرنا've mental کیا ہے بھارت کے اندر کتنے آٹیکل سے ہیں جس کے اندر میں ہمارے لئے کتنے پرنا've mental ہے پرنا've mental رائٹس کیا کیا ہمارا آرٹیکل نمبر کتنے سے کتنے تک میں پننا منٹل رائٹس بیان کریں گے نہیں بتا سکیں گے ہمارے پڑے لکھیں بھی نہیں بتا سکیں گے ان کو بھی سروکار نہیں ہوتا اسی لئے اگر دنیا کو مٹھی میں کرنا ہے تو جیسے غلام اور مقہور مقہور ایسے ہی نہیں یہودی اتنے مقہور ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے مغزوب عالی یہ مغزوب قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ وہ قوم ہے لیکن آج وہ قوم دندنا رہی ہے آج وہ قوم طاقتور ہے آج وہ قوم آپ کو غلام بنا چکی ہے وہ قوم آج دنیا میں حکومت کر رہی ہے تین سو اسی پروڈکٹ اسی قوم کی ہم یوز کرتے ہیں نوکیا موبائل یوز کرتے ہو میڈن یہودی آئی فون یوز کرتے ہو میڈن یہودی اور جناب موٹرولا یوز کرتے ہیں میڈن یہودی پکجا پکزار برگر کھاتے ہیں میڈن یہودی کیف سی برانڈ لیتے ہیں میک ڈونل لیتے ہیں کس کا میڈن یہودی سارے یہودی لائپ بوائے سابون استعمال کرتے ہیں میڈن یہودی لط سابون استعمال کرتے ہیں میڈن یہودی آخر کیا ہے ان یہودیوں نے جو قبضہ ہوا یہ چھوڑو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کا جو سیمبل ہوتا ہو بھی میڈن یہودی سیمبل اس میں دیکھیں گے ڈنڈا آئے گا اسے کر کے رسی ہے وہ ڈنڈا نہیں ہے وہ آسا ہے مبارک ہے حضرت موسیٰ کا وہ آسا ہے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اطا پرمایا تھا اور وہی ڈنڈا جب مار دیتے تو ازدہا بن جاتا تھا اس کی دو شکل پیش کی گئی ڈنڈا ہے اور ریپ کیا ہوا ہے وہ رسی کے طرح یہ یہودی ہر طرف سے یہودی اور ڈاکٹریٹ کی دنیا میں دوائی میڈیسن سب سے زیادہ کہاں سے آتے ہیں یہودی سے ہر طرف سے یہودی دنیا کے ہیکن نظام ٹکنولوجی میں ہیکر سب سے بڑا ہیکر ہیکن سسٹم کس کے پاس یہودی کے پاس ہر چیز میں یہودی آگے آخر کیا ہے ایسی کون سا طریقہ کون سی ترتیب ایسی ہے یہودی کے پاس جو اتنے طاقتور بنے تین چیز ایک تعلیم پر محنت کی انہوں نے تعلیم پر یہودی کیسے محنت کرتے اپنے بچوں پر یہ طریقہ میں بہت بار بتا چکا ہوں آپ سوشل میڈیا پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں پر ماں کے پیٹ سے ہی اس پر محنت شروع کرتے ہیں تو تعلیم اور یہ تعلیم کن کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اے نبی پڑھئے ایک قرآن پڑھو ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ بچے پڑھو ماں کی محنت ہوتی ہے بچوں پر پڑھنے کے اوپر تو بچہ پڑھنا شروع کرتا ہم لوگوں نے قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھا امی کی ہاتھوں کے مار کھا 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 جس دن نہیں مغرب کے بعد پڑھنے بیٹھتے تھے تو امی کھانا بند کر دیتی کہ نہیں تم کو پڑھنا اور سنانا ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کس قید کھانے میں آگئے ہیں ڈیلی مغرب کی نماز کے لیے آزان ہوتی تھی امی کہتے تھے سالیم وضو کرو پڑھنے بیٹھو کتاب لے بس پورا دل دیکھ رہی تھا تھا شام آیا کہ بس غمزدہ ہو جاتے تھے کیوں پڑھنا پڑھے گا مار کھانا پڑھے گا امی مارتی تھی تنبیہ کے طور پر آہستے آہستے تھپڑ لے کر پڑھو جس دن نئی سبق سناتے مغرب کے بعد یہ سب سے بڑا مدرساتا ہمارا امی کی محنت کی وجہ سے ہاں پیسے قرآن بنے انہی کی محنت کی دعاؤں سے عالم دین بنے انہی کی محنت کے نتیجے میں ہم نے اس پی ایس جی کے آرمی میں انہی کی محنت کے نتیجے میں ہم نے ڈپلوما انگلیز سے کیا کمپریٹیو سٹڈیز کا شاید انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں تک پہنچے بیز رکھی جاتی بنیاد ہماری سماعت کی مائے ویٹھی بھی آپ کچھ مت دیجئے اپنے بچوں کو کوئی پینک بیلنس مت دیجئے کوئی سیونگ مت کیجئے آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجئے اس سے بڑا خزانہ اس سے بڑا سیونگ اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیجئے یہ کام یہودی کرتے ہیں تعلیم پر میند کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آپ کو یہودی ملے گا کرچن بھی نہیں یہودی ملے گا اس کے بعد کون سا کام کیا یہودیوں نے تجارت کو اپنایا تجارت کے راستے میں یہودی گئے تجارت تجارت میں لیکن انہوں نے تجارت میں ایک چیز اور ایڈ کرتی ہے کیا انٹریسٹ سود حالانکہ سود اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں منع کیا ہے بلکہ وعید ہندو دھرم کے اندر میں تو بازابتہ منتر ہے ہندو دھرم کے اندر تو یوں کہاں گیا ہے کیا یہ جرویل کا منتر پہلی بار ہم آپ کے سامنے اس منتر کو پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی موقع نہیں ملا کم تے کیکٹے پو گاو ناشرم گوہنتی دھرمم کم تے کرنا منتی کیکٹے پو گاو ناشرم گوہنتی دھرمم اے ایشور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کے دھن کو مجھے دے دے اور اے ایشور سود کھور کی مال سے ہمیں بچا یعنی جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی یہ انگریز یہ یہودی تجارت پہلے شروع انہوں نے تجارت میں سب سے آگے یہودی اور کیا اسلام میں تجارت کا کوئی کنسپٹ ہے اسلام میں تجارت کا بہت بڑا کنسپٹ ہے اٹھائیے تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کپڑے کے بڑے تاجر عمر فاروق ریشم کے بڑے تاجر حضرت امام ابو حنیفہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بڑے تاجر جہاز پہری جہاز ان کے اوپر ان کے شہر میں اترا کرتا تھا وہ تو چھوڑیے اللہ کے نبی علیہ السلام پندرہ سال کے عمر سے لے کر بلکہ نبوت تک نبی پاک علیہ السلام بڑے تاجر تجارت کرتے تھے اور تجارت کر کر سب سے بہتر مقام آپ علیہ السلام نے حاصل کیا تھا اپنے معاشرے کے اندر التاجر السادق الامین کا خطاب تجارت کی بجا سے تجارت کی بجا سے یہودی نے دیا تھا التاجر الصدوق الامین مان نبیین وصدقین وشہدہ الہ یوم قیامہ جو تاجر ہوگا امانداری سے تجارت کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا بیمانی نہیں کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا آج ہمارا جوان تجارت کرتا ہے بلکل تجارت نہیں کرتا پڑھ کر جوب حاصل کرنا چاہتا لیکن تجارت کی دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہتا میرے نوجوان معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو تجارت کی دنیا میں قدم رکھو ارے ایک کوکا کولا پیچنے والا کولڈن ٹھیلے پر پیچنے والا جب وہ ان الامبانی بن سکتا ہے ایک آدمی دودھ بیچنے والا جب وہ مالیہ ہو سکتا ہے جب ایک آدمی اخبار بیچنے والا وہ جب ادانی ہو سکتا ہے ایک آدمی چائے بیچنے والا وہ دیش کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو آپ تجارت کر کے پڑھ لکھ کر ایک اچھے مہان انسان کیوں نہیں بن سکتے تجارت کیجئے تجارت کے لیے لاکھوں کراروں روپے کی پروپٹ آپ کے پاس نہیں پچاس ہزار روپے ہی سہی لاکھ روپے ہی سہی ایک پان کی دکان کھول کر بیٹھ جاؤ ایک چھوٹی سی گمٹی لے کر بیٹھ جاؤ وہی سے شروع بات کرو اس کے بعد نہیں نہیں طریقے پر تجارت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو مجھے کبھی امید ہے کہ تجارت صحیح ٹھنگ سے اگر کیا جائے تو کبھی بھی وہ انسان بھوکا نہیں مر سکتا اس لیے کہ رزق کے 99 دروازے کو اللہ نے تجارت سے گزارا ہے کاروبار سے گزارا ہے یہی بجا ہے کہ حضرت دعوت علیہ صلاة و السلام جب بادشاہ تھے تو انہوں نے بادشاہ ہونے کے بعد حکومت ان کے پاس تھی بیت مال ان کے پاس لاکھوں قرار اور روپے استعمال کر سکتے تھے لیکن صرف معافضہ لیتے تھے لیکن ایک موقع پر اللہ کے طرف سے ایک شخص کو فرشتے کی شکل فرشتے کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا گیا اور انہوں نے آ کر پوچھا اے دعوت علیہ السلام آپ اچھے حکمران تو ہیں لیکن آپ معافضہ نہ لے کر بیت المال سے بلکہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کریں کوئی تجارت کو اپنائیں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اسی دن حضرت حضرت دعوت علیہ السلام سجدے میں جاتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت دے کہ میں تجارت کر سکوں اللہ نے حضرت دعوت کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی کہ لوہے کو مون کے طرح گھما دیا کرتے تھے تو اسی دن سے حضرت دعوت نے زرہ تجارت تابعین کی سنت تجارت کرو تجارت کے زریعے آگے بڑھو گے آج یہودی کو سب سے بڑا پیسہ اور انکم جو آتا ہے وہ تجارت سے ہو کر کے آتا ہے کاؤسمنٹی کا سامان وہ بیست ہے کولڑن وہ بیست ہے ہتیار اور سپلائی کرتا ہے اور جنا پریکنلو جی کو وہ بیست ہے کون یہودی یہی وجہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں تعلیم کو تجارت کو اپنا کر وہ آج دنیا کا بادشاہ بن چکا اور ہم یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں ہونے کے باوجود بھی آج یہ قوم لوزر کے طرف جا رہی ہم لوزر بن چکے ہمارا جوان نہیں کچھ نہیں شراب پینے بس شراب پینے موت مستی میں رہیں گے اور جوا کھریں گے میرے بھائی جوے سے آپ کی برکت رزق کی برکت ختم ہو جاتی اور شراب پینے سے ہمارے نوجوانوں کی اندرونی روحانی طاقت مر جاتی آپ کیا سمجھتے جب آپ شراب پیتے ہیں تو سوچتے بڑا مزارہ شراب جیسے ہی آپ کی زدان سے ٹچ کرتی ہے روحانی طاقت ایمان کی جو ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے ایمان کا روح نکل جاتا ہے تب اگر کہا گیا ہے علماء نے کہا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی آدمی شراب پیتا کے بعد اگر کوئی کسی برطن کو ٹچ کرتا تو برطن ناپا ہو جاتا کیا ستے آپ شراب پی کر کے ہم جناب اپنی باڈی پھولا لیں گے بہت سارا نوجوان تو بی ار پی تے نہیں جناب مولا بی ار پی اگر ہمارا سکس پیک بن جائے پی شراب پی جب ڈنڈا لگے گا تو 18 پی باہر نکل جائے گا کوئی ادار نہیں ہے ان چیز وں کہ شراب پی کر کے رسک کی برکت ختم ہو جائے سور اگر کوئی آدمی کھا کر آتا ہے سور تو کتنی خطرناک کتنا گھنونا کان سور کا ماس کھانا اس کے میٹ کو اس کی گوشت کو کھانا ناجیس العین ہے لیکن میرے خیال سے گھر والا اس کو تین دن کے لئے باہر کر دے گا بھائی کار تم سور کھا کیا لیکن اللہ کے طرف سے کہتے ہیں کہ سور اگر کوئی کھاتا ہے ناجیس العین ہے حرام ہے اس کا گوشت کھانے کی شرابی پر نہیں بلکہ آس پاس کے چالیس گھر والوں کو اس کا وبال بگت نہ پڑتا شراب اتنا برا کام ہے اتنا گناہ کا کام ہے میرے نوجوانوں کہ آپ کوئی بھی پرائی کر سکتے شراب پینے کے بعد ماں کو مار سکتے باپ کو مار سکتے بیوی کو تراغ دے سکتے بہن پولتا سیدہ کہ سکتے سب سے پہلے باہ تو آپ اپنا راستہ بھول جاتے شراب دیکھتے شراب کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا شراب کو تیم راستہ نظر آتا پوچھے گا تو شراب ہے تو کتنا راستہ نظر آتا سائیکل پہ بیٹھتا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرْ فَإِمْنَهَا مِبْتَحُ قُلِّ شَرَّ انگریز نشاں ورشنا آپ چلے جائیے گواہ کے طرف وہاں پر بھی لوگ شراب بھی اگر پیتے بیر وغیر جس میں بہت کم نشاں وہ بھی ناجائز اور حرام ہے لیکن ہمارے نوجوان تو پی کر کیا ماں پتہ کیا کیا تیری اس کی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ڈر لگتا دور سے داستہ بدل لنے تو کچھ بھی مات دے گا پھرک کے مات دے گا ایسا ہو جاتا ایک دن بہت گندی چیز ہے بہت خراب چیز ہے اور اس شراب کے وجہ سے آدمی ہر اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے جو انسان کا روح کامتا ہے تین واقعہ بھی نظروں کے سامنے ہوا کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ دلی میں نربی آکان اس لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ میں حصے میں شرم گاہ میں ان کی عزت لوٹنے کے بعد ہاتھ ڈال کر ان کے اورگنز کو نکالا تھا اس ظالم نے اس بہروپیے نے کیا وہ صحیح حال میں تھا نہیں وہ شراب پیا ہوا تھا فانسی کی سزا دی گئی ایسے لوگوں کو فانسی ملنی چاہیے لیکن شراب کی وجہ سے وہ تو چلا گیا ایک بچی کو پر لے کر گیا لیکن اپنی پریبار کو لاواری چھوڑ کر چلا گیا وہ چار کے چار شراب کی گناہوں کی وجہ سے شراب کی نحوصت کی وجہ سے اتنا گھٹیا قدم ان لوگوں نے اٹھایا ابھی دو سال پہلے ڈاکٹر پرنگ کا ریڈی ہیدر آباد کے اندر وہ ڈاکٹر تھی انسانوں کی جان بچا خدمت کرتی تھی لیکن کچھ شرابیوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہے موترمہ میڈم ان کے گاڑی ان کے اسکوٹی کی ہوا نکال دیتے اور مسیحہ بن کر جاتے ہیں میڈم آئیے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں میں یہاں سے بنا کر لائکر دیتا ہوں آپ کے گاڑی کی پنچر ہوا ڈال کر لائکر دیتا خود گاڑی لے کر جاتا وہاں سے اوٹ ڈبل پنچر کر کے لائکے دیتا موطر پنچر سہی تھی ایک کام کیجئے آپ گاڑی ہی رکھ دیجئے ہم آپ کو چلی آپ کو ڈراب کر دیتے اس بچی کو اس ڈاکٹر کو جب ان سیف محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ اور ہیں ان کی نظر کچھ اور کہ رہی ہے تو اس وقت اس کو کٹ نیپ کیا گیا ان جوانوں نے ان شرابیوں نے اپنے ٹرک میں ڈال کر اس کو لے کر جا گیا اور جانے کے بعد اس کی عزت لوٹی گئی عزت لوٹنے کے بعد پھر ظلم یہ کیا کپ گاری سے پیٹرول نکال کر پیٹرول گھٹ گیا تو پھر گیا بوٹل لے پیٹرول پم سے تیل لے اس لڑکی کے سر سے پیر تک ڈال کر اس کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی یہ شراب کی نحوست یہ نشاں کی غلطی نشاں کا جرم اسی لیے کہا کرتا ہے شریعت کے ذریعے سے شراب وہ چیز ہے ہر اس گرام کناہ کو آپ کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ شراب پینے کے بعد جو آپ نورم الحالات میں نہیں کر سکتے اس لئے نوجوان کبھی بھی شراب کے قریب مجان اگر پیتے ہوں اللہ کے واسطے دعا اللہ سے توبہ کر اللہ تبارک وطالہ معاف کر دے گا تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا میرے بھائیو میرے پاس آگیا ہے کیا کہ سم پیپل سیز بیر نوٹ ارے بھائی کیسے بات پر رہے ہو کہ اس کے اندر میں الکول نہیں ہوتا اس کے بعد نیچے کیا لکھا ہے انرجی انرجی رنگ الکول جس میں بھی آجائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے الکول چاہے پر شراب میں ہو چاہے آپ خیر میں الکول ڈال دیتی خیر جو جائز مشروع بات اس میں بھی الکول ڈال دیتی الکول ڈالنے کے بعد الکول کا مطلب نشہ پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ایک عجیب طرح اونگ پیدا کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے تو اسی لیے ہاں اگر الکول سے کوئی ڈرنگ پاک جیسے مشروع بات جوس وغیرہ پیتے ہیں اگر اس میں کوئی الکول نہیں ہے بہت سارے چیزیں جس کے اندر ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام جیسے ریڈ بول پیتے ہیں شاید اس میں الکول نہیں ہے تو اس کو پی سکتے ہیں لیکن اگر تھمس اپ ٹوٹنگ اگر نکال دیجئے تو الک نکل جائے وہاں سے اس چیز کی وجہ سے جو حرمت جو پتوہ لگ کا وہ چیز نکل جائے تو وہ چیز استعمال کرنا ٹھیک ہے دودھ شہد شراب ڈال دیجئے الکول ڈال دیجئے شہد کتنی اچی چیز الکول ڈال کر شہد حرام نہ جائز اس لئے الکول علت ہے حرمت کی تو کہتے ہیں کہ بیئر کے اندر میں نہیں الکول کوئی بیئر ایسا نہیں ہے کہ میری جانکاری میں ہر بیئر کے اندر الکول دیا جاتا ہے شاید کوئی بیئر ایسی ہو جس میں الکول نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے تحقیق طلب ہے لیکن الکول جس میں بھی ہو وہ حرام ہے ناجائز تو دو فارمول پرامل کی یہود پہلا تعلیم دوسرا معیش تجار تیسری بات میں مختصرا بیان کر تیسری چیز ان یہودیوں نے اپنائی یونیٹی کو اتحاد کو گاؤں کی شکل میں محلے کی شکل میں یونیٹ رہے 38 تنظیمیں ہیں ان یہودیوں کی کس پر کام کرتے ہیں تعلیم پہ معیش ان یہودی سب مل کر کام کر ایک یہودی کے انگلی کٹ جائے تو سارے یہودی آجات اس کے عیادت آگیا ہے کوئی بھی مسلم دیش نہیں پہنچا کوئی بھی عرب کنٹری نہیں پہنچی کن کے پاس غزہ کے پاس کے پلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی پہنچا نہیں پہنچا یہاں تک کے بائیس جو مسلم حکمران عرب حکمران ہیں عرب ملک بائیس جس میں عربی بولی جاتی ہے اور رازدود کہاں پر ہے اسرائیل میں کسی نے رازدود کو آپس نہیں بولا سمجھ سکتے فلسطین بھی حمایت میں اگر عرب میں کوئی آواز پلند کرتا ہے تو عرب کے حکمران اس کو جیل میں ڈال دہیں عرب کے حکمران تمہیں سبق لینا چاہئے سید شاہ صلی اللہ اللہ انہوں نے تیل بند کر دیا تھا اسرائیل کا امی سور 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 تیل لیکن جب کوئی ایک یہودی پر کچھ ہوتا ہے تو سارے یہودی آجاتے ڈیڑھ کر اور پوری دنیا سے مل کر اور ڈیڑھ عرب تو عرب مسلمان پوری دنیا میں ہیں بم برسا جا جا رہا اس دیش کے اندر بھی اس دیش کے اندر بھی اگر نرسنگھار ہوگا اس دیش کے اندر بھی اگر تو پی ڈاڑی والوں کو ناجا اس طریقے پر مارا جائے گا دیش اور سمدھان کے خلاف اس کو ایک راشت بنانے کے لیے ذرا بتاؤ آپ کہ تو نئی بارڈر کو نہیں کھلوا سکے تین بارڈر ہے یہ پوری غزہ پٹی ہے بیچ میں اسرائیل ہے جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اسرائیل بیچ میں یہ غزہ والے ہر طرق سے موت میں ہر طرق سے اسرائیل دو بارڈر اسرائیل میں کھلتا ہے غزہ کا اسرائیل میں جان نہیں سکتے بم پھینکتے ماں سے جائیں کتر ادھر جان نہیں سکتے ادھر سمندر ہے سمندر میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے مر جاتے ادھر جان نہیں سکتے تو تین بارڈر میں سے دو اسرائیل میں کھلتا ایک ہم غزہ کے لئے بارڈر نہیں کھول سکتے کیوں نہیں کھول سکتے اس لئے نہیں کھول سکتے کہ غزہ پٹی میں جو لوگ ہیں ان کی اپنی زمین ہیں وہ 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 پر لڑے اور جید آنسل کرے یہ کہنا ان کا دیکھ لیجی اور یہ غزہ بہت زیادہ لمبا چوڑا اس سے میں نہیں جگہ ہے اتنی سی جگہ چالیس پہنٹانیس لاکھ مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اس میں اس غزہ پٹی میں اور اس غزہ پٹی کے اتر حصے کو پورا تھندر میں بدھ دی اس پر جو حکومت ہے ابھی ایک سنگ تھن ہے جس کا نام حماس حماس کے نوجوان وہی اکیلا تنہا وہ حماس اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں فلسطین جو پورا طرف ہے جس کو کہا جاتا ہوں ان کی بھی مدد نہیں کر رہے ہیں ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا ان کی مدد صرف اللہ کر رہا 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 نہیں زبانی مدد ان کی مدد خود حماس کا جوان اور حماس کا جوان کون ہے انیس سو ارسط میں جس کے ماباپ مار دئیے گئے وہی بچے آج چل کر مجاہد بنے ہیں اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لئے جن کو دنیا امریکہ کہتی ہے کہ حماس سنگٹن آتن باد ہے اگر حماس آتن باد ہے بھئی وہ نیحتوں کو مارتا ہے حماس بڑھوں پر بچوں پر عورت پر حملہ نہیں کرتا اس لئے کہ وہ نبی کے غلام ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جب وہ کہتے بم چھوڑتا ہے تو آتن باد تو اسرائیل تم کون پھر امریکہ تم کون تم پچیس ہزار تن بار پھیک چکے ہو تم کون تم کون تم خدا جب وہ آتن باد تو تم سن سن بڑا آتن باد اس لئے کہ تم ہزار امریکہ تن کون 1945 میں جاپان میں جاپان کے ناغہ سا کی ہیرو شیم آمی دو ایٹم بم ڈالے جس میں سوال لگ صرف پندرہ شکریہ مر گئے تھے نیہت پر بم گرانا سپر پاور طاقت کی علامت ہے جب ہما سن گٹ آتن باد تو تم بھی آتن باد اور ان سب سے بڑے آتن باد یہ عرب مر کیوں اس لیے کہ خاموش تماشای بنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں معصوم بچہ ہیں اس کے ماں باپ کو مار کر دفن کر دیا گیا وہ اپنے باپ کے قبر پر جا کر روتا ہے معصوم بچے ہیں ہاتھ اڑا دیا گیا ہے سر کے کھوپڑی اڑ گئی ہے چھوٹے بچے ایک سال سے لے پانچ سال کے پانچ ہزار بچوں کی ہتھیائے کرنے والا یہ اسرائیل دنیا اس کو آتن باد نہیں بولتی ہے اسلام کو ٹوپی و ڈاڑی والے کو آتن باد مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو آتن باد تو پی ڈاڑی والے ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں تو آتن باد اور جناب اگر یہ تقریر کرتے ہیں کھل کر ہقباد بولتے ہیں تو یہ آتن باد اور جو پچھلے چالیس سال سے بمبر سا رہا ہیں یہ تمہارا خدا تمہارا گرو تمہارا دادا تمہارا لاٹ یہ اسرائیل یہ تمہارا خدا نہیں تمہارا پی یہ مطر جب اس طرح کا ضمیر مر جائے دنیا میں تو اس دنیا کو تباہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے انسانیت مر چکی ہے اور میں کہوں گا اسرائیل یہ قریب کے مصر کو مصر والے اگر تم چاہتے تو غزا کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے تھے تم رفا بارڈر کھول کر سب کو کہتے آؤ ہمارے پاس آج تمہاری ہم مدد کریں گے کیا تم بھول گئے اللہ کے نبی نے کہا المسلم کا جیسا دن باہی دن مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سب یہودی خجل سے دن باہی دن ہے آج کی دکٹر ابوبکر محمد بن زکریہ پیدا ہوا اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا سرجن ابو القاسم زہرابی پیدا ہوا دنیا کے اندر سب سے بڑا آئی سرجن ابو القاسم مار موسلی پیدا ہوا دنیا کے اندر سب سے بڑا ایم بی بی ڈاکٹر شیخ حسین ابن علی اللہ رسوائی کی گڑے میں چلتی چلی جا رہی اس لیے ضرورت ہے آج کی تاریخ میں ان تینوں باتوں پر سختی سے عمل کرنے کی ایک تعلیم ایک تجارت وقت بہت ہو چکا ہے آپ دل جمی سے بیٹھے ہیں میں بھی تسلی سے بات پر پر تو میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا کچھ حصہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا کچھ حصہ ہے جو آج یہودی عمل کر کے وہ کامیاب ہے مکمل طور پر وہ ہماری ہی شریعت پر اس پر ریسرچ کر کے آج وہ کامیابی کی دہلیز پر کامیابی کا جھنڈاگار چکے ہیں اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ ہم صرف نامی مسلمان بن گئے تو اس لئے میرے مسلم بھائیو اس جلسے کو تبھی کامیاب مانا جائے گا جب آپ اس تعلیمی ادارے کو اور مضبوط کیجئے ایک چھوٹی سی بات دو تین منٹ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد شاعر صاحب تو بھی سننا مجھے سفر بھی کرنا اس لئے کہ شاعر صاحب میں بھی بہت نظم کا شوقین ہوں دل سے سنتا ہوں کہ مجھے تقریر کم کرنی پڑے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ یہودی جو 38 تنظیمیں ہیں یہ اپنے تعلیمی اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے ایک اتمنی میدان جس ایک مدرسا ہے تو مدرسا جو پڑھانے والے ہیں ان کو صرف پڑھانا ہے اس کو چلانا کیسے مینیجنگ کیسے کھانا کھانا آگا راشن کھانا سے آگا سیلی کھانا سے آگی یہ سب ایک الگ ٹی ملی ہو ہمارے آنے ہالانکہ یہ نظام ہمارے آنے لیکن ہمارے ہوتا کیا مولانا صاحب پہا مولانا صاحب چندہ کریں مولانا صاحب راشن پانی کا انتظام کریں مولانا صاحب دوڑ کے جائیں نہیں یہ طریقہ غالت اس لیے ہے مدرسے کے حق میں کیونکہ جب وہ پڑھائیں بھی چندہ بھی کریں گے ادھر ادھر بھا گئیں گے تو پھر تعلیم اچھی نہیں ہوگی نا لیکن مجبورا ہم قوم کے لوگ بے خبر ہوگے بھئی مولانا صاحب سب کچھ کرو مدرسہ اگر فیس متین کریں رہے مولانا پھر مدرسہ کس نام کام فیس میں اپنے سکول میں چوبیس سو روپے فیس لیتا چوبیس سو روپے لوگ بہت مولانا یہ بہت زیادہ ہم نے کہ پڑھ کتنا ہوا ہوا 75 76 روپے ہم نے 76 روپے میں 3 ٹائم کا کھانا دے رہا ہوں بجلی پانی ٹیوشن ٹی تربیت پھری نماز دعا روزہ سب پھری 75 روپے میں آپ ہوتل میں کھانا 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 سکتے ہیں روپے ہم نے کہ گوست ماس مچھلی کھانے کے لیے مٹن چکن کھانے کے لیے 3 000 روپے ہیں آپ کے پاس ہر آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 1000 روپے اس میں سے نہیں بچا سال میں تین مرتبہ وہاں پہ بار آتی نیچ 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 لی لیکن پھر بھی وہاں بچے کو پڑھانے کے لیے 35 25 25 20 2000 روپے اسکول میں دیتے ہیں بات مدرسے کی پھر آ جاتی مدرسے کا مطلب فریت آ آپ مدرسے میں قانون یہ نافذ کیجئے کہ مدرسے میں ایک ہزار روپے مہینہ خورا کی دینا ہے وقت طور پر کچھ لوگ باغی ہوں گے وقت طور پر بچے کم ہوں گے ہو جانے دیجئے لیکن کم سے کم تعلیم کا نظام اچھا ہوگا پیسہ دے کر بھیجے گا کہ پڑھائیں میں کوئی کم ہوں ہوں ہر دن پانچ کم پلین ہمارے سکول میں آتے مولانا آج ہمارے بچے کو یہ ٹاسک نہیں ملا مولانا ہمارے بچے کا یہ کام آج پورا نہیں ہوا کیوں پیسہ دیتے اسی لئے اور جو فری ہے تو کچھ بھی نہیں بچہ کیا پڑھ رہا کہاں جا رہا کچھ نہیں فکر مولانا صاحب کی تنخواہ کہاں سے آرہی کوئی فکر نہیں اگر آپ ان چیزوں کو اپنانے بات پتے کی میں بتا رہا تو مدرسہ چلنا چلانا آسان ہو جائے گا پڑھانے والے بھی بلکل فری ہو کر پڑھائیں گے تعلیم بھی اچھی ہوگی اور آپ بھی کم سے کم ایک اچھی نسل کو دیکھ پائیں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکر ایک ضرور بیٹھا پشک ہم دنیا حسنت وفی آخرت حسنت وقی عذاب النار ربنا ظلم نا انفس نا وان لم تغفر لنا وطرح نا لنا کون من الخاسرين لا الہ اللہ انت سبحان ان ان کنت من الظالم اللہ ان نجال ونعوذ بک من شرور اے اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاق فرمار تمام لغدش کو قوتائی کو درگزر فرمار اے اللہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے اسلاح محاشرہ سیرت نبی مدہ صحابہ پر اے اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے سو فیصد ان پر عمل کی توفیق اتا فرمار اے اللہ اے اللہ کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتا ہی بھی ہے ان کو اپنے فضل وکرم سے معاف فرمار یا اللہ جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرنے میں محنت کا دکاوش کی ہے تعاون پیش کے ان سب کے دینے کو قبول فرمار یا اللہ جس عزیب مقصد کے لئے پروگرام کیا گیا ہے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی آتا فرمار یا اللہ پیدا فرمار یا اللہ عوام کے اندر اس ادارے کی محبت پیدا فرمار یا اللہ اس ادارے کو اس علاقے کے لئے یا اللہ اس علاقے میں دین کے لئے خدمت مدین کے قبول کے لئے یا اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرمار یا اللہ بہت دور سے لوگ جہاں پر چل کر آئیں ان سب کے آنے کو قبول فرمار یا اللہ خصوصاً اس وقت ظلم ازادتی ہو رہی ہے یا اللہ معصوم انسانوں کے اوپر ظلم کے پہار توڑے جا رہے غزا پٹی کے مسلمانوں کی عزت و عبرو کی افادت فرمار ان کی جان کی افادت روح نے فتح کیا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان جیسے جرنیل پیدا فرما دے جن جن سے امیدیں وابستہ تھی یا اللہ سب خاموش پیٹ گئے سب ڈر گئے یا اللہ حمد اور حوصل آت یا اللہ غزا پٹی کے اندر لڑنے والے یا اللہ اپنی ان کی غیبی مدد فرما یا اللہ امت مسلمہ کی فادت فرما توپی ڈاڑی قرآن رسول اللہ کے نام پر مارا جاتا ہے یا اللہ ان سب کی مدد فرما ہمارے سماج کے اندر خر کے اندر ہمارے ماں و بہنوں کو دینی ماہ پیدا کرنے کا مزاج پیدا نوجوانوں کو شریعت یا اللہ اپنی جوانی کو شریعت پر خرچ کرنے کی توفیق اتا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی یا اللہ یا مضبوط کرنے پر غور و فکر کی توفیق اتا قرآن سے محبت پیدا شریعت سے محبت پیدا ہمارے نگاہ کی شرمگا کی افادت فرما تکبر ریاکاری سے ہمارے افادت فرما بدنگاہ سے بدنظری سے ہمارے افادت فرما اے اللہ ہماری چھوٹی سے مختصر سمحفل کو دعا کو نبی پاک علی صلی اللہ سلام قبول و منظور فرما صلی اللہ تبارک و تعالی محمد و آل و اصحاب اجمعین و رحمت ک یا محمد محمد محمد